آگے سبق دیکھئے بھئے وَالْمَقْصَدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ لِنْزِجَارُ عَمَّا يَتَظَرَّرُ بِهِ الْعِبَادِ وَالطَحَارَةُ لَيْسَتْ أَصْلِيَّةً فِيهِ بِدَلِيلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے باب الیمین فی القتل والذرب وغیری ہی پڑھا تھا بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر ایک شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ اگر میں نے فلان کی پٹائی کی تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں یہ قسم اس شخص کی زندگی پر محمول ہوگی یعنی جس کی پٹائی کو اس نے ذکر کیا ہے وجہ یہ کہ پٹائی اس فعل کو کہتے ہیں جو بدن سے متعلق ہو اور جس کی وجہ سے بدن کو تکلیف ہو اور یہ تکلیف جو ہے یہ تو صرف زندہ کو ہو سکتی ہے مردہ کو نہیں لہذا یہ قسم بھی محمول ہوگی اس شخص کی زندگی پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر قسم کھانے والا کسی ایسے فعل کی قسم کھائے جو زندگی کے ساتھ خاص ہو مثلا لذت ہے یا خوشی ہے یا غم ہے یا تکلیف دینا وغیرہ تو پھر اس صورت میں یہ قسم زندگی پر محمول ہوگی اور اگر قسم کھانے والے نے کسی ایسی بات پر قسم اٹھائی کہ جو زندہ اور مردہ دونوں کے درمیان مشترک ہے تو پھر اس صورت میں یہ قسم زندہ کو بھی شامل ہوگی اور مردہ کو بھی جیسے اس کی مثال کل کے سبق میں آئی تھی کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ میں فلان کو غسل نہیں دوں گا تو پھر اس صورت میں چاہے زندہ کو غسل دے چاہے مردہ کو غسل دے دونوں صورتوں میں یہ خانس ہو جائے گا بھئی اور یہ بھی مسئلہ صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کی پٹائی نہیں کرے گا اور پھر اس نے اس کے بال کھینچے یا اس کا گلہ دبایا یا اس کو دانتوں سے کٹا تو پھر اس صورت میں یہ خانس ہو جائے گا جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ہنسی مزاک کے ساتھ یہ فیل کیے ہیں تو پھر خانس نہیں ہوگا بھئی اور علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے بھئی اور اسی طرح ایک شخص نے اگر قسم اٹھائی کہ اگر میں فلاں کو قتل نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ فلاں مر چکا ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ وہ مر چکا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ قسم منعقد ہو گئی اور پھر فوراں ہی یہ خانس بھی ہو گیا اور اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی وجہ یہ کہ اس کو بھی علم ہے کہ وہ فلاں مر چکا ہے لیکن پھر بھی یہ قسم ممکن ہے بانئی طور کہ اللہ تعالی اس شخص کو دوبارہ زندہ فرما دیں تو معلوم ہوا یہ قسم فی ذاتی ہی ممکن ہے البتہ عادتاً یہ محال ہے اس لیے فوراں یہ خانس ہو جائے گا قسم منعقد ہو جائے گی کیونکہ فی ذاتی ہی یہ ممکن ہے اور پھر یہ فوراں خانس ہو جائے گا کیونکہ عادتاً ایسا محال ہے بھئی اور اگر اس شخص کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ مر چکا ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ خانس نہیں ہوگا کیونکہ قسم ہی منعقد نہیں ہوئی طرفین کے نزدیک کیونکہ طرفین کے نزدیک قسم کے منعقد ہونے کے لیے اس کا پورا کرنا ممکن ہونا چاہیے پھر ہی قسم منعقد ہوتی ہے ویسے منعقد نہیں ہوتی اور جب وہ شخص مر چکا ہے اور اسے علم نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے فلان کو قتل نہ کیا تو میری بی بی کو طلاق ہے تو اب ایسے قتل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس صورت میں اس نے اس کی پہلے زندگی پر قسم کھائی ہے اور وہ تو ختم ہو چکی ہے لہذا اس کی قسم ممکن ہی نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دوبارہ زندہ فرما دیں تو یہ تو دوسری زندگی ہے وہ جو پہلے زندگی تھی وہ زندگی تو نہیں ہے بھئی اور پھر اس کے بعد ہم نے باب الیمینی فی تقاضی دراہیم پڑا بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھالے کہ میں فلان کا دین قریبی زمانے میں ادا کروں گا تو یہ قسم ایک مہینے سے کم پر محمول ہوگی ایک مہینے سے کم میں ادا کر دے گا تو قسم پوری ہو گئی اور اگر مہینہ پورا ہو گیا تو پھر اس صورت میں یہ شخص حانس ہو جائے گا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں واللہ فلان کا دین دیر سے ادا کروں گا تو یہ قسم جو ہے مہینے یا مہینے سے زیادہ پر محمول ہوگی لہذا مہینے سے پہلے اگر اس نے ادا کر دیا تو یہ حانس ہو جائے گا بھئی اور اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں آج فلان کا دین ضرور ادا کروں گا پھر اس نے کچھ درہم ادا کر دیئے وہ درہم ضیوف تھے یعنی ان میں کچھ کھوٹ زیادہ تھا یا نبہرجہ تھے یعنی ضیوف سے بھی بڑھ کر ان میں کھوٹ تھا یا وہ درہم کسی اور کے تھے تو ان تمام صورتوں میں اس نے اپنی قسم پوری کر لی کیونکہ بے شک وہ درہم ضیوف ہیں لیکن کہلاتے تو درہم ہی ہیں یا بے شک وہ درہم جو ہیں نبہرجہ ہیں لیکن کہلاتے تو درہم ہی ہیں اور بے شک وہ درہم کسی اور کے ہیں لیکن ہے تو درہم اور اس نے قسم کھائی تھی ادائیگی کی تو اس نے بھی ان دراہیم کو ادا کر دیا ہے جب ادا کر دیا تو قسم پوری ہو گئی لہذا اب وہ شخص جس نے ان درہموں پر قبضہ کیا تھا یعنی وہ جو قرزخہ تھا اس نے بعد میں دیکھا کہ یہ ضیوف ہیں یا نبہراجہ ہیں یا کسی اور کے ہیں اور اس نے وہ درہم واپس کر دیئے تو قسم ایک دفعہ پوری ہو چکی ہے تو اس کے واپس کرنے سے وہ قسم کا پورا کرنا کوئی فسخ نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا بھئی اور اگر قرزخہ نے وصول ہونے کے بعد دیکھا تو وہ تو رساس تھے رساس میں نے بتایا ایک دھات ہے جسے برطن وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور یا اس نے دیکھا کہ یہ درہم تو ستوکہ ہیں بھئی میں نے بتایا ستوکہ وہ درہم ہے جو پیتل یا تامبے کا ہوتا ہے اور اوپر چاندی کی تہ چڑھا دی جاتی ہے تو رساس اور ستوکہ یہ تو درہم ہیں ہی نہیں بھئی لہذا اس صورت میں ادائیگی نہیں ہوئی جب ادائیگی نہیں ہوئی تو یہ حانس ہو گیا بھئی اور اگر اس نے اپنا غلام اس آدمی کو بیش دیا ادائیگی کے طور پر اور پھر مقاسہ کر لیا دین کا تو اس صورت میں بھی ادائیگی ہو جائے گی لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ شخص غلام پر قبضہ کر لے اس لئے کیونکہ جب وہ قبضہ کرے گا تو اس پر بھی دین پکا ہو جائے گا اس وقت تو مقروض پر دین پکا ثابت ہے اور جب قرض خان اس کا غلام خرید لیا تو اس پر غلام کے جو سمن تھے وہ ثابت ہو گئے لیکن وہ سمن جب تک وہ غلام پر قبضہ نہیں کرے گا وہ پکے ثابت نہیں ہیں وہ ساقت بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ غلام اس کے حوالے کرنے سے پہلے ہی مقروض کے پاس مر جائے تو اس صورت میں تو اس پر دین ثابت نہیں ہوگا جب دین ثابت نہیں ہوگا تو مقاسہ نہ ہو سکے گا لہذا وہ غلام پر قبضہ بھی کر لے تو پھر اس صورت میں مقاسہ ہو جائے گا اور یہ اپنی قسم پوری کرنے والا ہو گیا لیکن اگر قرض خانے وہ قرضہ معاف کر دیا تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں یہ قسم پوری کرنے والا نہیں اور نیس حانس بھی نہیں ہوا کیونکہ اب قرض کی ادائیگی کی صورت ہی نہ رہی اس نے تو کیا کہا تھا آج اگر میں نے قرض ادا نہ کیا اب جب قرض ہی ختم ہو گیا تو ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی بھئی تو لہذا اس نے قسم پوری بھی نہیں کی اور حانس بھی نہیں ہوا کیونکہ یمین ہی باطل ہو گئی کیونکہ جب یمین کو پورا کرنا ممکن ہی نہ رہے تو وہ باطل ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس قوزے والے مسئلے کی مثل ہو گیا کیونکہ ابھی دن باقی ہے اور اسے پہلے ہی یمین کا پورا کرنا ناممکن ہو گیا جیسے قوزے والے مسئلے میں وہ قسم کھاتا تھا کہ آج میں اس قوزے کا پانی ضرور پیوں گا اور پانی موجود ہے اور شام سے پہلے کہ اس نے وہ پانی گرا دیا تو اب دن کے آخر میں اس قسم کا پورا کرنا ممکن ہی نہ رہا لہذا وہاں پر وہ قسم ختم ہو جائے گی باطل ہو جائے گی تو یہاں پر بھی اس نے قسم کھائی تھی کہ آج میں اپنا دین ضرور ادا کروں گا تو یہاں پر بھی جب اس شخص نے دین معاف کر دیا تو دن کے آخر حصے میں دین کی ادائیگی ممکن ہی نہ رہی تو لہذا یمین ختم ہو گئی تو اس نے قسم پوری بھی نہیں کی کیونکہ ادائیگی نہیں کی اور حانس بھی نہیں ہوا کیونکہ یمین ہی باطل ہو گئی ختم ہو گئی سورہ سمجھ میں آگئی اس کے بعد ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اپنا دین متفرق طور پر وصول نہیں کروں گا اور پھر کچھ دین متفرق طور پر وصول کر لیا تو کہتے ہیں یہ حانس نہیں ہے جب تک یہ سارا دین متفرق طور پر وصول نہ کر لے اس لئے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا دین متفرق طور پر وصول نہیں کروں گا اور تو اس صورت میں اس نے دین کی اپنی طرف نسبت کی ہے تو وہ سارا اس کا دین مراد ہوگا تو اس میں اب دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ سارا دین وصول کرے اور دوسرا یہ کہ وہ متفرق طور پر ہو تو پھر یہ حانس ہوگا تو اگر کچھ دین اس نے متفرق طور پر وصول کیا ہے تو جب تک پورا دین وصول نہیں اس وقت تک یہ حانس بھی نہیں ہے اور اگر اس نے اپنے دین پر اس طرح قبضہ کیا کہ ان کو دو یا تین مرتبہ الگ طول کر وصول کیا تو کہتے ہیں اس کو تفریق نہیں کہتے کیونکہ درہم دینات ان کو بعض اوقات وزن کرنا پڑتا ہے اور ایک ہی مرتبہ سب کا وزن ممکن نہیں رہتا تو پھر لہذا اس صورت میں اگر کسی اور کام میں درمیان میں مشغول نہ ہوئے تو پھر اس کو تفریق نہیں کہیں گے اور اگر وزن کرنے کے درمیان کسی اور کام میں مشغول ہوئے تو اس کو تفریق کہیں گے اور اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر میرے لئے سو درہم کے علاوہ ہوئے تو میری بیوی کو طلاق ہے اور پھر جب دیکھا گیا تو اس کے پاس صرف پچاس درہم تھے تو الفاظ کو دیکھیں تو الفاظ تقاضہ کرتے ہیں کہ اس کو حانس ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے میرے پاس اگر سو درہم کے علاوہ کچھ ہوا معلومت سو درہم تو ضرور ہیں اس سے زائد نہیں ہے تو اس کے پاس سو درہم کا ہونا ضروری ہے قسم کے پورا ہونے کے لئے لیکن دیکھا گیا تو اس کے پاس صرف پچاس درہم ہیں تو الفاظ کو دیکھیں تو حانس ہونا چاہیے لیکن کہتے ہیں حانس نہیں ہوگا عرف کی وجہ سے کیونکہ عرف کے اندر جب اس طرح کا کلام کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ مال نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اتنا پورا مال ہے میرے پاس بلکہ مطلب ہوتا ہے اس سے زیادہ مال میرے پاس نہیں ہے اتنا ہے یا اس سے کم ہے بھئی تو لہذا یہ حانس نہیں ہوگا اور نیز جب اس نے سو کا استثناء کیا تو سو کا استثناء ہو گیا اس کے سارے اجزاء کے ساتھ بھئی اور پچاس بھی کیا ہے سو کے اجزاء میں سے ہے بھئی لہذا جب سو کا استثناء ہوا تو سو کے اجزاء کا بھی استثناء ہو گیا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو نہ کرنے کی قسم کھائے تو پھر اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا اگر ایک دفعہ بھی اس کو کرے گا تو حانس ہو جائے گا اور اگر کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائی تو یہ صرف ایک دفعہ کرنے پر محمول ہے ایک دفعہ بھی وہ کام کر لے گا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کسی شہر کے والی نے کچھ لوگوں سے قسم لی کہ کوئی بھی شہر میں فساد پھیلانے والا داخل ہو تو تم مجھے اطلاع دوگے اور انہوں نے قسم اٹھا لی تو یہ قسم کس حالت پر محمول ہوگی تو بتلایا جب تک یہ والی موجود ہے جب تک اس کے پاس یہ عہدہ ہے تو اس حالت پر یہ قسم محمول ہوگی اور اگر وہ والی مر گیا یا اس کو معذول کر دیا گیا تو اب وہ قسم بھی باطل ہو جائے گی کیونکہ اب اطلاع دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بھئی اور اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اپنا غلام فلان کو ہیبا کروں گا پھر اس نے اس کو ہیبا کیا لیکن اس نے قبول نہیں کیا تو کہتے ہیں پھر بھی اس کی قسم پوری ہو گئی پھر بھی اس کی قسم پوری ہو گئی بھئی جبکہ امام زفر فرماتے ہیں کہ نہیں جب تک وہ قبول نہیں کرے گا یہ ہیبا کرنے والا نہیں وہ ہیبا کو قیاس کرتے ہیں بیع پر ہیبا بھی تملیک کا نام ہے دوسرے کو مالک بنانا اور بیع بھی تملیک کا نام ہے تو جیسے بیع کے اندر قبول ضروری ہوتا ہے اسی طرح ہیبا کے اندر بھی قبول ضروری ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بیع جو ہے وہ عقد معاوضہ ہے اس لیے وہاں جانبین سے فیل چاہیے جبکہ ہیبا جو ہے وہ عقد تبرع ہے اس طرح متبرع پر پورا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی کو ہیبا کرے اور دوسرا قبول نہ کرے پھر بھی عربی میں کہتے ہیں کہ اس نے ہیبا کیا اور دوسرے نے قبول نہیں کیا تو اس کو پھر بھی ہیبا کہا جاتا ہے اور نیز اس لیے کیونکہ ہیبا کے ذریعے اپنی سخاوت کا اظہار مقصود ہوتا ہے تو جب یہ متبرع ہیبا کر رہا ہے تو اس کی سخاوت کا اظہار ہو گیا لہذا اب اس میں دوسرے کے قبول کی ضرورت نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ کسی شخص نے اگر قسم اٹھائی کہ وہ ریحان نہیں سونگے گا اور اس نے پھر گلاب یا چمبیلی کو سونگا تو وہ حانس نہیں ہوگا اور اگر کسی نے بنفشا کی قسم کھائی کہ میں بنفشا نہیں خریدوں گا تو یہ قسم بنفشا کے تیل پر محمول ہوگی بھئی کیونکہ عرف میں اس سے بنفشا کا تیل مراد لیا جاتا ہے میں نے بتایا اس کا دارمہ دار عرف پر ہے ہر علاقے کا اپنا عرف ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کو دیکھا جائے گا اب آئیے آج کے سبق پر کتاب الحدود قَالَ الْحَدُّ لُغَتًا هُوَ الْمَنْعُ وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ وَفِي الشَّرِعَةِ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَىٰ بھئی یاد رکھو شریعت میں سزائیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں قاضی جو سزا دیتا ہے مجرموں کو وہ دو قسم کی سزائیں ہیں بھئی کچھ کو حدود کہتے ہیں اور کچھ کو تعذیر کہتے ہیں عَذَّرَ يُعَذِّرُ تَعْزِیرًا بھئی تو قاضی جو سزائیں دیتا ہے یوں کہیں شریعت میں جو سزائیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں کچھ کو حدود کہتے ہیں اور کچھ کو تعذیر کہتے ہیں یاد رکھو حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے باقاعدہ مقرر ہیں جیسے چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے جیسے غیر شادی شدہ اگر زینہ کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سو کوڑے لگائے جاتے ہیں مرد اور عورت کو سو سو کوڑے لگائے جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پر تحمت لگا دے زینہ کی تو اس کو اسی کوڑے لگائے جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس صورت میں اس کا ایک ہاتھ اور مخالف سمت کا پاؤں کٹا جاتا ہے تو یہ ہے حدود بھئی یہ اللہ کی طرف سے یہ سزائیں مقرر ہیں بھئی اور جبکہ باقی سزائیں جو ہیں وہ قاضی کی ثوابدید پر ہیں قاضی اپنی مرضی سے دو سزائیں دیتا ہے کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے اس میں قاضی کی مرضی ہے وہ باقی سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر نہیں تو حدود کے علاوہ جو باقی سزائیں ہیں ان کو تعذیر کہا جاتا ہے اور یاد رکھو یہ جو حدود ہیں یہ کل چھے ہیں بھئی حدود چھے ہیں بھئی چھے سزائیں ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے چھے سزائیں ہیں نمبر ایک حد زینا بھئی شادی شدہ اگر زینا کرے گا تو اسے رجم کیا جائے گا اسے سنگ سار کیا جائے گا پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ زینا کرے تو اسے سو کوڑے لگائے جائیں گے یہ ہے حد زینا دوسری ہے حد شرب خمر شراب پینے کی حد یاد رکھو جو بھی شراب پیے گا اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے جبکہ بعض روایات میں ہے کہ حد شرب خمر ابتدا میں چالیس کوڑے تھے اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسے اسی کوڑے کر دیا گیا اور اس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا اجمع ہو گیا تو حد شرب خمر جو ہے یہ اسی کوڑے ہیں بھئی جبکہ غلام کی سزا آزاد کے مقابلے میں نصف ہوتی ہے تو غلام کو چالیس کوڑے لگیں گے بھئی حد شرب خمر کے طور پر تو پہلی جو ہے وہ حد زینا ہے دوسری جو ہے حد شرب خمر ہے تیسری ہے حد سکر من غیر الخمر حد سکر سین کاف را چھوٹا کاف ہے سین کاف را سکر کہتے ہیں نشے کو حد سکر من غیر الخمر شراب کے علاوہ کوئی اور نشاور مشروب استعمال کرنا جس سے نشا ہو جائے تو اس صورت میں بھی اسی کوڑے سزا ہے بھئی تو شراب پینے کی حد الگ ہے شراب کے اندر یاد رکھو شراب کے اندر نشے کی بھی شرط نہیں ہے کوئی شخص ایک قطرہ شراب کا بھی پی لے گا اور قاضی کے پاس یہ بات ثابت ہو جائے تو اس پر حد شرب خمر جاری ہوگی جبکہ اور نشاور مشروب پیے گا تو اس میں نشے کو دیکھا جائے گا اگر نشا ہوا تو وہ حد آئے گی اگر نشا نہیں تو وہ حد بھی نہیں آئے گی تو ایک حد کیا ہے حد زنا دوسری حد شرب خمر تیسری حد سکر من غیر الخمر خمر کے علاوہ کسی اور چیزیں نشا ہو اور چوتھی حد ہے حد قضف بھئی کسی پر زنا کی تحمت لگائی تو اس کو بھی اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور عند الاحناف اس کی آئندہ کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فلا تقبلو لہم شہادتا ابدا کہ ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو عند الاحناف یہ بھی حد کا حصہ ہے بھئی اور پانچویں حد ہے حد سرقہ بھئی چوری کی حد کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے بھئی اور چھٹی حد جو ہے حد قطع طریق ہے حد قطع طریق قطع ان کا معنی ہے کاٹنا طریق راستے کو کہتے ہیں قطع طریق راستہ کاٹنا مراد ڈاکہ ہے بھئی تو ڈاکے کی سزا یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والے کا ایک ہاتھ کٹا جاتا ہے اور اس کے دوسری جانب کا پاؤں کٹا جاتا ہے تو ایک ہی جانب کے ہاتھ اور پاؤں نہیں کٹے جاتے ورنہ تو اس شخص کے لیے چلنا ہی نممکن ہو جائے گا ایک طرف کا پاؤں کٹا ہے تو اس طرف کا ہاتھ تو سلامت ہوگا تو اس طرف لاتھی پکڑ کر چل لے گا لیکن اگر اسی طرف کا ہاتھ بھی کٹ دیا جائے پھر تو اس طرف لاتھی بھی پکڑ کر نہیں چل سکتا بھئی تو یہ کل چھے حدود ہیں حد زنا، حد شرب خمر، حد سکر من غیر الخمر، حد قضف اور حد سرقہ اور حد قطع طریق بھئی تو یہ چھے حدود ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں جبکہ ان کے علاوہ باقی جو سزائیں ہیں وہ تعذیر کہلاتی ہیں بھئی یاد رکھو یہ حدود جمع ہے حد کی کتاب الحدود بھئی یہ حدود جمع ہے حد کی اور عربی زبان میں حد کا معنی ہے روکنا، منع کرنا صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے بھئی حد کا معنی ہے روکنا اور منع کرنا چنانچہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی چیز کو روکے تو عربی میں کہتے ہیں حدد تششیعہ حدد تششیعہ میں نے اس چیز کو روک دیا اسی طرح زمین کی ملکیت کو بھی حدود کہتے ہیں کسی شخص کی زمین ہوتی ہے وہ اس کی حدود بیان کرتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہے بھئی تو یہ زمین کی حدود کو بھی حدود اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مانع ہوتی ہیں دخول غیر سے وہ حد مانع ہوتی ہے دخول غیر سے یا اس لئے ان کو حدود کہتے ہیں کہ یہ مانع ہوتی ہیں دو ملکیتوں کے آپس میں ملنے سے دو ملکیتوں کے آپس میں ملنے سے یہ مانع ہوتی ہیں ایک شخص کی زمین کی ایک حد ہے اس سے آگے دوسرے کی زمین شروع ہو رہی ہے تو یہ جو حد ہے یہ روک رہی ہے دونوں کی زمینوں کو آپس میں ملنے سے تو حد کا معنی ہے روک نہ بھئی روک نہ بھئی اور یہ شرعی حدود کو شرعی حدود کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدود بھی مانع ہیں مجرم کے لئے بھی اور لوگوں کے لئے بھی یہ شرعی حدود مانع ہیں مجرم کے لئے بھی اور لوگوں کے لئے بھی بطور عبرت یہ مانع بن جائے گی اور لوگ اس سزا کے خوف سے وہ جرم نہیں کریں گے تو شرعی حدود ان جرائم سے لوگوں کو روکنے والی ہیں اس لئے ان کو حدود کہا جاتا ہے اور یاد رکھو صاحبِ ہدایہ حد کی تعریف کریں گے حد کسے کہتے ہیں اور آپ کو بتلائیں گے حد وہ سزا ہے جو بطور اللہ کے حق کے مقرر ہو حد وہ سزا ہے ہوا العقوبت عقوبت سزا کو کہتے ہیں کہ حد وہ سزا ہے المقدرات جو مقرر ہو حقا للہ تعالی اللہ کے حق کے طور پر تو حد کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی مقدار مقرر ہے اللہ کی طرف سے اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کا حق ہے یہ بندوں کا حق نہیں ہے بھئی تو دو چیزیں ہیں حد کے اندر ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو لہٰذا حد میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی قاضی یا حاکم کے لیے بھی کسی قسم کی اس میں کمی کرنا حرام ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھئی اور دوسری بات یہ ذکر ہوئی تعریف کے اندر کہ یہ اللہ کا حق ہے بھئی تو معلوم ہوا حد جو ہے یہ حق اللہ ہے اس لئے حدود میں سفارش بھی جائز نہیں ہے بھئی حتی کہ خود صاحب حق بھی حد معاف نہیں کر سکتا جب حاکم تک بات پہنچ جائے جب حاکم تک بات پہنچ جائے تو پھر حد کے اندر کوئی سفارش نہیں کی جا سکتی حتی کہ صاحب حق بھی معاف نہیں کر سکتا مسئلہ نے ایک شخص نے چوری کی اور مالک نے بعد میں اس کو پکڑ لیا بھئی اور اس نے بھی چوری کا اقرار کر لیا اور پھر یہ مسئلہ قاضی کے پاس پہنچ گیا قاضی کے پاس لے گئے اس کو تو قاضی نے جب چوری ثابت ہو گئی گواہ آ گئے تو پھر قاضی نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر دیا اب وہ جو مالک تھا اس کو ترس آنے لگا کہ اب اس بیچارے کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو وہ اب قاضی سے سفارش کرتا ہے کہ آپ اس کی سزا میں کمی کر دیں تو یاد رکھو کوئی اب اس کی سزا میں کمی نہیں کر سکتا یا وہ شخص کہتا ہے کہ قاضی صاحب بس میں اس کو معاف کرتا ہوں آپ اس کو معاف کر دیں تو نہیں یاد رکھو یہ اب اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا یہ اللہ کا حق ہے تو قاضی اس سے کہے گا کہ بھئی اگر آپ نے معاف کرنا تھا تو میرے پاس معاملہ لانے سے پہلے ہی اس کو وہیں معاف کر دیتے اب جب میرے پاس معاملہ آ گیا ہے اب میرا بھی کوئی اختیار نہیں ہے مجھے یہ سزا نافذ کرنا پڑے گی کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے میں اس میں نہ کمی بیشی کر سکتا ہوں اور نہ اس کو معاف کر سکتا ہوں اور یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی یاد رکھنا کہ حد کا معاملہ نہایت نازک ہے حد انتہا درجے کی سزائیں ہیں بھئی بے انتہا سخت سزائیں ہیں دیکھو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے زینہ کرنے والا اگر شادی شدہ ہے اس کو رجم کر دیا جاتا ہے ڈاکو ہے تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے تو یہ انتہا درجے کی سزائیں ہیں لہذا معمولی شعبے سے بھی حد ساقت ہو جائے گی ادنا شعبہ بھی آ گیا حد کے اندر تو حد ساقت ہو جائے گی بھئی بخلاف تعذیر کے کہ وہ شعبے کی وجہ سے ساقت نہیں ہوتی بھئی تو حد جو ہے ادنا شعبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہے چنانچہ علماء فرماتے ہیں الحدود تندرئو بشبہات الحدود تندرئو اندرئو کے معنی مٹ جانا ختم ہو جانا الحدود تندرئو بشبہات کہ حدود جو ہیں وہ شعبوں کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں تو ذرا بھی شعبہ آ گیا تو حد ساقت ہو جائے گی بھئی اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ حد چونکہ انتہا درجے کی سزائیں ہیں تو تعذیر جو ہے تعذیر جو ہے وہ حد سے کم ہونی چاہیے تعذیر حد کے برابر یا حد سے زیادہ نہیں بلکہ حد سے کم ہونی چاہیے اور حد تو کم سے کم چالیس کڑے ہیں جیسے حد شرب خمر بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابتداء میں حد خمر چالیس کڑے تھی یا اسی طرح غلام کو جو حد شرب خمر لگائی جائے گی وہ نصف ہوگی تو وہ بھی چالیس کڑے ہے تو تعذیر کو حد سے کم ہونا چاہیے لہذا تعذیر زیادہ سے زیادہ انتالیس کڑے ہو سکتی ہے حد سے کم از کم ایک کڑا ضرور کم ہوگا بھئی تو تعذیر زیادہ سے زیادہ انتالیس کڑے ہونی چاہیے بھئی البتہ بعض اوقات عام سزاؤں سے لوگ نہیں رکھتے عام سزاؤں سے لوگ نہیں رکھتے تو پھر سیاستاً تعذیر بالقتل بھی جائز ہے کہ قاضی قتل کی سزا دے دے تو بعض اوقات لوگ ایک جرم سے باز نہیں آتے سزا معمولی ہونے کی وجہ سے تو قاضی سیاستاً تعذیر بالقتل بھی کر سکتا ہے مثلاً ملاوٹ کی سزا معمولی سی ہے اب اس علاقے کے لوگ ملاوٹ سے باز ہی نہیں آ رہے بہت سمجھایا لیکن کسی طرح وہ ملاوٹ سے نہیں رکھتے تو قاضی کے لیے جائز ہے دو تین آدمیوں کو قتل کروا دے تو جب دو تین کو قتل کی سزا ملے گی تو سارے لوگ خوف کی وجہ سے رک جائیں گے بھئی تو یہ سیاستاً ہے بھئی تو سیاستاً تعذیر بالقتل بھی جائز ہے بھئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر کتاب الحدود یہ حدود کی کتاب ہے اس قالہ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں بھئی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ حد جو ہے عربی زبان کے اعتبار سے اس کا معنی منع کرنا ہے وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ اور اسی سے حداد بھی ہے بواب کے لیے بواب جو ہے دربان بھئی وہ شخص جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے دربان ہے چوکیدار ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آسکتا تو اس دربان کو بھی حداد کہتے ہیں حداد کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی لوگوں کو اندر آنے سے منع کرتا ہے تو کہتے ہیں وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ اور اسی سے بواب کے لیے حداد کا نام ہے وَفِ الشَّرِیَتِ اور شریعت کے اندر ہُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى کہ حد جو ہے وہ سزا ہے المُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى جو بطور اللہ کے حق کے مقرر ہو تو دو چیزیں ہیں اس میں کہ سزا کہ یہ مقرر ہے اور دوسری کہ یہ اللہ کا حق ہے تو کہتے ہیں وَفِ الشَّرِیَتِ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى اور شریعت کے اندر حد جو ہے وہ سزا ہے جو بطور اللہ کے حق کے مقرر ہے حَتَّى لَا يُسَمَّ الْقِسَاسُ حَدًّا یہاں تک کہ قِسَاس کو حد نہیں کہتے لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ کیونکہ وہ بندے کا حق ہے میں نے بتلایا دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ کہ اللہ کا حق ہو اور دوسرا یہ کہ وہ مقرر ہو تو لہذا قِسَاس نکل گیا کیونکہ قِسَاس جو ہے وہ اللہ کا حق نہیں ہے بلکہ وہ بندے کا حق ہے چنانچہ اسی لیے مقتول کے اولیاء قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور مقتول کے اولیاء قِسَاس کے بجائے مال بھی لے سکتے ہیں سلح کر کے تو معلوم ہوا قِسَاس حَقُّ الْعَبْدِ تو قِسَاس حَد کی تعریف سے نکل گیا اور اسی طرح تعذیر بھی نکل گئی اس لیے کیونکہ تعذیر قاضی کی ثوابدیت پر ہے اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے تو کہتے ہیں حَتَّى لَا يُسَمَّ الْقِسَاسُ حَدًّا یہاں تک کہ قِسَاس کو حَد نہیں کہا جاتا لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ اس لیے کیونکہ قِسَاس جو ہے وہ بندے کا حق ہے وَلَتْتَعْذِيرُ اور اسی طرح تعذیر کو بھی حد نہیں کہتے لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ مُقَرَرْ نَا ہونے کی وجہ سے کہ تعذیر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَلَتْتَعْذِيرُ اور تعذیر کو بھی حد نہیں کہتے لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ مُقَرَرْ نَا ہونے کی وجہ سے وَالْمَقْصَدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ الْإِنزِجَارُ وَعَمَّا يَتَذَرَّرُ بِهِ الْعِبَادِ انزجار بھئی انزجرا ینزجیرو انزجار کا معنی ہے رکنا باز آنا یہ باب انفعال ہے زجر سے زجر سے باب انفعال ہے اور باب انفعال لازمی ہوتا ہے تو انزجار کا یہ معنی ہے نہیں دوسرے کو رکنا بلکہ انزجار کا معنی ہے خود رکنا اور باز آ جانا اب اس کا مقصد کیا ہے ان حدود کا میں نے بتلا دیا تاکہ مجرم اور لوگ جو ہیں وہ ان جرائم سے باز آ جائیں کہتے ہیں وَالْمَقْصَدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ اور اصلی مقصد جو ہے ان حدود کی مشروعیت سے الْإنزِجَارُ وہ باز آنا ہے وہ رکنا ہے عَمَّا يَتَذَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ اس چیز سے جسے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے الْإنزِجَارُ عَمَّا يَتَذَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ باز آنا اس چیز سے جسے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے چاہے لوگوں کی جان کا نقصان ہو چاہے مال کا نقصان ہو چاہے عزت کا نقصان ہو ان تمام افعال سے رکنا جس سے لوگوں کو جانی مالی یا عزت کا نقصان پہنچ رہا ہو بھی جیسے دیکھو مثلا حد زینہ کی وجہ سے جان کی حفاظت ہوگی عورتوں کی جان کی حفاظت ہوگی یا اسی طرح حد قذف جو ہے کسی پر زینہ کی تحمت لگانا تو حد قذف کی وجہ سے لوگوں کی عزت کی حفاظت ہوگی کوئی کسی پر زینہ کے الزام نہیں لگا سکے گا بھئی کہ کہیں مجھ پر حد قذف نہ جاری ہو جائے بھئی اور اسی طرح حد سرقہ ہے چوری کی حد ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے مال کی حفاظت ہوگی بھئی تو کہتے ہیں اور اس حد کی مشروعیت کا اصلی مقصد جو ہے وہ رکنا ہے اس فعل سے جسے لوگوں کو نقصان ہوتا ہو بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ حدود کی مشروعیت کا اصلی مقصد یہ ہے کہ جرم کرنے والا اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے افعال سے باز آ جائیں مجرم کو جب ایک دفعہ سزا مل گئی وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا اور نیز لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر عبرت پکڑیں گے اور کوئی اور بھی یہ جرم نہیں کرے گا تو یہ ہے حدود کا مقصد اصلی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدود کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی اس گناہ سے پاک ہو جائے اس شخص نے ایک بڑا گناہ کیا ہے لہذا اس پر جب حد جاری ہوگی تو اس کا گناہ ماف ہو جائے گا آخرت میں اب اس کا معاخضہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اس کے جرم کی سزا مل چکی ہے بھئی لیکن صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں کہ نہیں یہاں حدود کے اندر طہارت اصل نہیں ہے یعنی مقصد اصلی طہارت نہیں ہے بلکہ مقصد اصلی اس مجرم کو اور لوگوں کو جرم سے روکنا ہے بھئی تو مقصد اصلی جو ہے وہ گناہ سے پاکی نہیں ہے اور دلین اس کی ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ کی وجہ یہ کہ یہ حدود کافر کے حق میں بھی مشروع ہیں کافر بھی یہ جرم کرے گا تو اس پر بھی یہ حد جاری ہوگی اور کافر کے بارے میں تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا گناہ ماف ہو گیا کیونکہ کافر تو اپنے کفر میں ڈوبا ہوا ہے اس کا کفر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو حد اس کے لئے کیسے گناہ کو ختم کرنے والی ہو سکتی ہے تو کافر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حد جاری ہونے کی وجہ سے اس کا گناہ ختم ہو گیا تو معلوم ہوا حد کے اندر مقصد اصلی وہ لوگوں کو گناہ سے روکنا ہے اصل مقصد گناہ سے پاک کرنا نہیں ہے ہاں البتہ اگر اس جرم کرنے والے نے جس پر حد جاری ہو رہی ہے اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو پھر اس صورت میں یہ حد اس کو گناہ سے پاک کرنے والی ہے اس حد کی وجہ سے اس کا یہ جرم مٹ گیا ختم ہو گیا اس حد کے جاری ہونے کی وجہ سے اس کا یہ جرم مٹ گیا اور ختم ہو گیا اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں یہ حد اس کو گناہ سے پاک کرنے والی نہیں ہے بھئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَتَحَارَةُ لَيْسَتْ أَصْلِيَّةً فِيهِ اور طہارت یعنی گناہوں سے پاکی جو ہے وہ حد کے اندر اصل نہیں ہے بِدَلِيلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِي اس دلیل سے کہ یہ کافر کے حق میں بھی مشروع ہے یہ حد جو ہے کافر کے حق میں بھی مشروع ہے کافر کو بھی یہی سزا دی جاتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حد کے اندر طہارت اصل نہیں ہے اس کی وجہ سے گناہ معاف نہیں ہوگا اللہ یہ کہ وہ شخص توبہ کر لے تو توبہ کر لے اور حد جاری ہو جائے تو پھر اس کا گناہ معاف ہو گیا اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ معاف نہیں ہے تو پھر یہ حد اس کے لیے طہارت نہیں بنے گی اس گناہ سے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَتَحَارَةُ لَيْسَتْ أَصْلِيَّةً فِيهِ اور طہارت اس کے اندر اصل نہیں ہے بِدَلِيلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ اس دلیل سے کہ کافر کے حق میں بھی یہ حد مشروع ہے آگے دیکھئے قَالَ الزِّنَا يَسْبُطُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ تو اب حدود میں سے ست سے پہلے زنا اور اس کی حد بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی یہ قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اَزْزِنَا يَسْبُطُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ کہ زنا ثابت ہو جاتا ہے بَيِّنَا اور اقرار کے ذریعے زنا ثابت ہو جاتا ہے بَيِّنَا اور اقرار کے ذریعے مثلاً چار گواہ قاضی کے پاس آگئے اور آ کر انہوں نے گواہی دے دی کہ فلان شخص نے زنا کیا ہے تو دیکھو یہ بَيِّنَا یعنی گواہی کے ذریعے زنا ثابت ہو گیا اب اس شخص پر حد زنا جاری کی جائے گی یا وہ شخص خدا کر اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے مجھ پر حد جاری کر دی جائے تو معلوم ہوا زنا جو ہے وہ بَيِّنَا اور اقرار سے ثابت ہو جاتا ہے بَيِّنَا تو قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اَزْزِنَا يَسْبُطُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ کہ زنا ثابت ہو جاتا ہے بَيِّنَا اور اقرار کے ذریعے وَالْمُرَادُ سُبُوتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَالْمُرَادُ کہ صاحبِ قدوری کی مراد یہ ہے سُبُوتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ یعنی زنا کا ثبوت جو ہے امام یعنی حاکم کے پاس ہو جاتا ہے بَيِّنَا اور اقرار سے مطن میں تو کیا آیا اَزْزِنَا يَسْبُطُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ زنا ثابت ہو جاتا ہے بَيِّنَا اور اقرار سے کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ زنا کا وجود آ جاتا ہے بَيِّنَا اور اقرار کی وجہ سے وجود تو وہ زانی اور مزنیہ کا جو فیل تھا اس کی وجہ سے زنا تو ثابت ہو چکا ہے البتہ قاضی کے پاس بَيِّنَا اور اقرار کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے توجہ ہے تو ثابت ہونے سے زنا کا وجود نہیں مراد کہ بَيِّنَا اور اقرار سے زنا کا وجود ہو جائے گا نہیں بھئی وجود تو زانی اور مزنیہ کا فعل تھا بھئی وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے تو پھر ثابت ہونے سے کیا مراد ہے کہ زنا بینا اور اقرار سے ثابت ہوتا ہے حاکم کے پاس قاضی کے پاس بھئی وَالْمُرَادُ سُبُوتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ اور صاحبِ قدوری کی جو مراد ہے وہ زنا کا امام کے پاس ثابت ہونا ہے لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ دَلِيلٌ ظَاہِرٌ اس لئے کیونکہ بینا جو ہے وہ ظاہری دلیل ہے بینا کیا ہے ظاہری دلیل ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر کریں گے فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ تو ان پر اپنے میں سے چار گواہ بنا لو تو بینا جو ہے لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ دَلِيلٌ ظَاہِرٌ اس لئے کیونکہ بینا جو ہے وہ ظاہری دلیل ہے وَكَذَلْ اِقْرَارُ اور اسی طرح اقرار بھی دلیل ہے بھئی لِأَنَّ الصِّدْقَ فِيهِ مُرَجَّحُن بھئی میری کتاب میں ہے مرجح بھئی جیم کے نیچے زیر ہے یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ مرجح ہونا چاہیے لفظ بھئی اس میں مفعول لِأَنَّ الصِّدْقِ فِيهِ مُرَجَّحُن اس لئے کیونکہ سچ جو ہے اقرار کے اندر راجح ہے بھئی ایک آدمی قاضی کے پاس آ کر اقرار کرتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے مجھ پر حد جاری کر دی جائے تو اس کے اقرار میں سچ کا بھی احتمال ہے جھوٹ کا بھی احتمال ہے لیکن سچ جو ہے راجح ہے بھئی یہاں پر سچ کو ترجیح ہے خاص طور پر جب ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اس آدمی کو بدنی نقصان بھی ہوگا اور اس کی عزت کو بھی نقصان ہوگا بدنی نقصان ہوگا اس پر سزا جاری ہوگی اور عزت کا بھی نقصان ہوگا کہ لوگوں کے اندر بھی اس کی عزت خراب ہوگی کہ اس نے جرم کیا ہے بھئی تو اقرار کے اندر دونوں احتمال ہیں سچ کا بھی اور جھوٹ کا بھی لیکن سچ راجح ہے جھوٹ کے مقابلے میں تو کہتے ہیں وَقَدَلْ اِقْرَارُ اور اسی طرح اقرار جو ہے وہ بھی ظاہری دلیل ہے لِأَنَّ السِّدْقَ فِيهِ مُرَجَّحٌ اس لیے کیونکہ اقرار کے اندر سچ جو ہے وہ راجح ہے لَا سِيَّمَا فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِسُبُوتِهِ مَزَرَّةٌ وَمَعَرَّةٌ مَزَرَّةٌ زاد کے ساتھ ہے بھئی مَزَرَّةٌ کہتے ہیں نقصان اور تکلیف کو ضرر سے ہے ضرر مَزَرَّةٌ کا کیا معنی نقصان اور تکلیف اور مَعَرَّةٌ مَعَرَّةٌ بھی تکلیف کو کہتے ہیں اور اسی طرح عیب کو بھی کہتے ہیں تو مَزَرَّةٌ کا معنی تکلیف کے کر لیں اور معارتن کا معنی عیب کے کر لیں تو کہتے ہیں خاص طور پر اس چیز کے اندر جس کے ثابت ہونے کے ساتھ بدنی نقصان اور عزت میں عیب ثابت ہو خاص طور پر ایسی چیز میں کہ اس چیز کے ثابت ہونے سے بدنی نقصان ہوتا ہو اور عزت میں بھی عیب لگتا ہو تو خاص طور پر ایسے مقام پر اقرار کے اندر سچ راجح ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ رہی جئے کہتے ہیں لا سیما فیما يتعلق بصبوته مزرطن و معارتن لا سیما خاص طور پر فیما ایسی چیز کے اندر يتعلق بصبوته کہ اس کے ثابت ہونے کے ساتھ متعلق ہو کیا متعلق ہو مزرطن و معارتن تکلیف اور عیب بھئی والوصول إلى العلم القطعية متعذرن اور پہنچنا إلى العلم القطء قطع علم تک متعذرن وہ تو متعذر ہے ممکن نہیں ہے بھئی زنہ حقیقت میں زانی اور مزنیہ نے کیا ہے یا نہیں کیا حقیقت علم تک پہنچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ زنہ چھپا کر کیا جاتا ہے تو لہذا ظاهری دلیل پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا اور ظاہری دلیل جو ہے وہ گواہ ہیں یا اس آدمی کا اقرار ہے بھئی تو یہ معنی ہے والوصول الیل علم القطعی متعذر اور قطعی علم تک پہنچنا ممکن نہیں ہے فیقتفا بالظاہری تو ظاہر پر ہی اکتفا کر لیا جائے گا یعنی بینہ یا اقرار پر ہی اکتفا کر لیا جائے گا قال صاحب قدوری فرماتے ہیں فَالْبَيِّنَةُ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الشُّهُودِ عَلَى رَجُلٍ وَمْرَأَةٍ بِزِّنَةٍ اب بیینہ کا بیان شروع ہوا یاد رکھو یاد رکھو زینہ کے معاملے میں چار گواہ ہونے چاہیے چار گواہ ایک اور قیمتی بات بھی یاد رکھنا یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا حدود کا معاملہ بڑا نازک ہے ادنا شبے سے بھی حد ساقت ہو جاتی ہے تو یاد رکھنا حدود کے مسئلے میں عورتوں کی گواہی سیرے سے قبول ہی نہیں ہے حدود کے اندر صرف عادل مردوں کی گواہی ہی قبول کی جائے گی حدود کے مسئلے میں صرف مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَالْبَيِّنَةُ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الشُّهُودِ عَلَى رَجُلٍ وَمْرَأَةٍ بِزِّنَةٍ کہ بیینہ وہ یہ ہے کہ اَن تَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الشُّهُودِ کہ چار گواہ جو ہیں وہ گواہی دیں عَلَى رَجُلٍ وَمْرَأَةٍ کسی مرد اور عورت پر بِزِّنَا زِنَا کی زِنَا کے باب میں بیینہ یہ ہے کہ چار مرد جو ہیں وہ گواہی دیں کسی مرد اور عورت پر زِنَا کی اور دلیل کیا ہے کہتے ہیں لئے قَوْلِهِ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کریں فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّ تو تم ان پر گواہ بنا لو اربعتاً چار مِّنْكُمْ اپنے میں سے تم اپنے میں سے چار گواہ ان پر بنا لو تو دیکھو چار گواہوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں بَيزِّنَا کے مسئلے میں تو کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ کہ تم ان عورتوں پر اپنے میں سے چار گواہ بنا لو وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً سُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً پھر وہ چار گواہ نہ لے کر آئیں بھئی دیکھئے یہ قرآن کے اندر اللہ تعالی حد قضف کو بیان فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ اور وہ لوگ جو پاکدامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگائیں سُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً پھر وہ چار گواہ نہ لے کر آئیں فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَا تو پھر ان کو اسی کوڑے لگاؤ وَلَّا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدَا اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی لوگ فاسق ہیں تو دیکھو یہاں پر بھی چار گواہوں کو ذکر کیا ہے اللہ نے زنا کی تحمت کے معاملے میں تو معلوم ہوا زنا کے اندر کم از کم کتنے گواہ چاہیے چار گواہ بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعْتِ شُهَادَاء پھر وہ چار گواہ نہ لے کر آئیں آگے دیکھئے وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي قَذَفَ مْرَأَتَهُ اور حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا جس نے اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائی تھی اعتبِ اربعاتین يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِكَ اعتبِ اربعاتین یہ چار گواہ لے کر آؤ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِكَ جو تمہارے بات کی سچائی پر گواہی دیں ایک صحابی نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا بھئی تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا اعتبِ اربعاتین يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِكَ کہ چار گواہ لے کر آؤ جو تمہارے بات کی سچائی کی گواہی دیں ورنہ تم پر حد جاری ہوگی تو دیکھو یہاں پر بھی چار گواہوں کا ذکر ہے حدیث کے اندر معلوم ہوا زنا کے مسئلے میں کم از کم چار گواہ چاہیے بھئی آگے دیکھئے وَلِأَنَّ فِيشْتِرَاتِ الْأَرْبَعَاتِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَ السَّتْرِ اس لیے کیونکہ چار کی شرط لگانے کے اندر ستر کا معنی پایا جائے گا ستر کا معنی پایا جائے گا بھئی اسلام جو ہے لوگوں کے عیب چھپانے کا حکم دیتا ہے ان کو پھیلانے سے روکتا ہے تو جب چار گواہوں کی شرط ہوگی تو اس کے اندر ستر کا معنی آگیا کیونکہ چار گواہوں کا ہونا تو بڑا ہی مشکل کام ہے تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ فِيشْتِرَاتِ الْأَرْبَعَاتِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَ السَّتْرِ اور اس لیے کیونکہ چار کی شرط لگانے میں ستر کا یعنی چھپانے کا معنی پایا جائے گا وَهُوَ مَنْدُوبُنْ اِلَيْهِ اور چھپانا جو ہے وہ مندوب اِلَيْهِ یعنی اس کی دعوت دی گئی ہے وہ مستحب ہے چھپانا مستحب ہے پسندیدہ ہے کہتے ہیں وَهُوَ مَنْدُوبُنْ اِلَيْهِ اور وہ مندوب اِلَيْهِ کیونکہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو ان پر پردہ ڈالے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈالیں گے تو کہتے ہیں وہ ہوا مندوب اِلَيْهِ اور یہ مندوب اِلَيْهِ ہے یعنی پسندیدہ ہے اس کی طرح دعوت دی گئی ہے وَالْإِشَاعَةُ زِدُّهُ اور اشاعت اس کی زد ہے پھیلانا ایک ہے گناہ کا چھپانا اور ایک ہے گناہ کا پھیلانا تو گناہ کا چھپانا مستحب ہے پسندیدہ ہے اور گناہ کا پھیلانا یہ اس کی زد ہے تو یہ مضموم ہے بھئی نہ بسندیدہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْإِشَاعَةُ زِدُّهُ اور گناہ کو پھیلانا جو ہے زد دوہُ وہ اس سطر کی زد ہے بھئی بھئی دیکھئے یہاں پر آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ زینہ کے معاملے کے اندر تو اللہ نے چار گواہوں کا حکم دیا ہے لیکن قتل جو ہے قتل ایک مسلمان کو قتل کر دینا یہ تو زینہ سے بھی بڑا جرم ہے اس کے اندر تو چار گواہوں کی شرط نہیں ہے تو اس میں کیا نکتہ ہے کیا حکمت ہے کہ قتل کے لیے دو گواہ ہی کافی ہیں لیکن زینہ کے لیے چار گواہ چاہیے تو وجہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ قتل ایسا فعل ہے جو ایک آدمی سے بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی بھی دوسرے کو قتل کر سکتا ہے تو ایک کے فعل کے لیے دو گواہ کافی ہیں جبکہ زینہ جو ہے وہ مرد اور عورت کا فعل ہے دو افراد کا فعل ہے تو دونوں کی طرف سے دو دو گواہ چاہیے اس لیے اس کے اندر چار گواہوں کا حکم دیا شریعت نے آگے دیکھئے کہتے ہیں اب بھئی یاد رکھو جب گواہ زینہ کے لیے آگے وہ زینہ پر گواہی دے رہے ہیں تو امام ان سے حاکم اور قاضی ان سے پانچ سوال پوچھے گا بھئی پوچھے گا زینہ کسے کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہے یا نہیں اور پھر پوچھے گا زینہ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی پوچھے گا اور پھر پوچھے گا اس نے کہا زینہ کیا اور پھر پوچھے گا کب زینہ کیا یعنی کتنا زمانہ گزر گیا ہے اس کے زینہ کو اور یہ بھی پوچھے گا کس سے زینہ کیا تو پانچ سوال پوچھے گا قاضی ان سے پہلا سوال کیا کہ زینہ کسے کہتے ہیں وجہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو زینہ کی حقیقت کا ہی نہیں پتا ہوتا وہ ہر حرام وطی کو زنا سمجھتے ہیں وہ ہر حرام وطی کو زنا سمجھتے ہیں حالانکہ ہر حرام وطی تو زنا نہیں ہے مثلا بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ حیث کے ایام میں وطی کرنا حرام ہے لیکن یہ زنا نہیں ہے یہ زنا نہیں تو حرام ہونا عام ہے زنا بھی حرام وطی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی حرام وطی ہو سکتی ہے تو بعض لوگ ہر حرام وطی کو زنا سمجھتے ہیں تو اس لیے ان گواہوں سے پوچھا جائے گا کہ زنا کسے کہتے ہیں بھئی کہ جانتے بھی ہو یا نہیں زنا کسے کہتے ہیں اور پھر ان سے پوچھے گا کہ زنا کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ بتلائیں گے کہ زنا کے اندر دخول کیا جاتا ہے دخول کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ میں نے بتایا لوگوں کی اس کی حقیقت کا ہی نہیں پتا بعض لوگ صرف دوائی جمع کو ہی زنا قرار دے دیتے ہیں ایک شخص نے ایک عورت سے غلط تعلق قائم کیا تو اس نے دخول تو نہیں کیا لیکن اور افعال کیے تو اس کو بھی وہ زنا ہی سمجھتے ہیں تو لہذا قاضیوں سے پوچھے گا یہ بتاؤ زنا کسے کہتے ہیں وہ بتلائیں کہ زنا اسے کہتے ہیں کہ عورت کے اگلے مقام میں جمع کیا جائے ایسی عورت جس میں اس کی ملکیت نہیں ہے اور نہ کسی قسم کا شبہ ہے بھئی یہ آپ کے حاشیے میں گزشتہ صفحے پر جہاں زنا کا ذکر آیا تھا وہاں زنا کی تعریف دی ہوئی ہے باقاعدہ بھئی کہ زنا جو ہے کہ زنا جو ہے وہ مکلف کا مکلف کسے کہتے ہیں عاق البالغ ہر عاق البالغ مکلف ہے مکلف کا کیا معنی؟ ذمہ دار ہے اس پر شریعہ کام لاغو ہوتے ہیں تو زنا کہتے ہیں زنا قضاء المکلفی کہ کوئی عاق البالغ پوری کرے شہوتہو اپنی شہوت کو فی قبول مرأتن کسی عورت کے اگلے مقام میں خالیتن عن الملکینی جو دونوں قسم کی ملکیتوں سے خالی ہو یعنی نہ اس کی بیوی ہو اور نہ اس کی باندی ہو دونوں طرح کی ملکیتوں سے خالی ہو وشبہتیہما اور نیز وہاں شبہ ملکیت بھی نہ ہو جیسے باپ اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لے تو آپ پڑھ چکے ہیں وہاں شبہ آ گیا کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا انتا و مالکا لعبی کا اور آپ نے پڑھا ہے کہ ادنا شبہ کی وجہ سے بھی حد ساقت ہو جاتی ہے تو زنا کی سے کہتے ہیں کہ کسی عاقل بالغ کا عورت کے اگلے مقام میں اپنی شہوت کو پورا کرنا اور وہ عورت بھی ایسی ہے کہ نہ وہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کی باندی ہے اور نہ وہاں کسی قسم کا شبہ موجود ہے بھئی تو قاضی ان سے پوچھے گا کہ زنا کسے کہتے ہیں اور پھر پوچھے گا کہ زنا کیسے کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے یہ نہ ہو وہ صرف شرمگاہوں کے ملانے کو یا دوائی جمعہ کو ہی زنا سمجھ رہے ہوں تو وہ جب بیان کر دیں کہ زنا کے اندر بقاعدہ دخول کیا جاتا ہے اب معلوم ہوا کہ ان کو زنا کی حقیقت کا علم ہے بھئی اور پھر قاضی ان سے پوچھے گا کہ اس نے کہاں زنا کیا تھا یہ بھی پوچھے گا بھئی وجہ یہ کہ حد کا معاملہ ہے نازک معاملہ ہے تو پوری کوشش کی جائے گی کسی طرح حد کو ٹال دیا جائے کسی طرح حد کو ٹال دیا جائے تو لہذا پوچھے گا کہ اس نے کہاں زنا کیا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے زنا دارالحرب میں کیا ہو اور دارالحرب کے اندر زنا کیا جائے تو یاد رکھو وہ تو ہماری مملکت کے تحت نہیں آتا تو وہاں کیے ہوئے زنا پر حد جاری نہیں ہو سکتی بھئی اور پھر ان سے قاضی پوچھے گا متازانہ اس نے کب زنا کیا تھا کس زمانے میں کیا تھا وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے یہ پرانی بات ہو بھئی ہو سکتا ہے یہ پرانی بات ہو لہذا قاضی پوچھے گا یاد رکھو جب زنا پرانا ہو گیا تو اب اس پر گواہی کی وجہ سے حد جاری نہیں کی جا سکتی اور وہ کتنی مدت ہے تو صاحبین فرماتے ہیں ایک ماہ اگر گواہ کہتے ہیں یہ ایک ماہ پرانی بات ہے تو یہ تو بات پرانی ہو چکی اب حد جاری نہیں کی جائے گی بھئی کیوں نہیں حد جاری کی جائے گی کہتے ہیں وجہ یہ کہ اب ان کی گواہی میں شبہ آ گیا ان کی گواہی میں شبہ آ گیا کس طرح شبہ آیا کہتے ہیں بھئی ایک مہینہ گزر گیا ہے اور یہ آج آ کر گواہی دے رہے ہیں معلوم ہوا شروع میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں کسی کو نہیں بتاتے شروع میں ان کا یہ ارادہ تھا بعد میں اب ان کی کوئی نئی دشمنی اس آدمی سے بن گئی ہے اور اب یہ گواہی دینے آ گئے ہیں اگر ان کو شریعت کی فکر تھی اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی فکر تھی تو پھر تو اسی وقت آتے بھئی معلوم ہوا کسی نئی دشمنی نے ان کو گواہی دینے پر اُبھارا ہے دلوں میں یہ بدگمانی آتی ہے لہذا ایک مہینہ گزر چکا ہے تو بات پرانی ہو گئی اب حد جاری نہیں کی جا سکتی لیکن یاد رکھو یہ وہ صورت ہے کہ جب گواہ اتنی دور نہ رہتے ہوں اگر گواہ اتنی دور رہتے ہیں کہ وہاں سے آتے آتے ہی مہینہ لگ جاتا ہے تو پھر اس پر گواہی کو سنا جائے گا بھئی تو صاحبین کے نزدیک یہ جو پرانا ہونے کا زمانہ ہے یہ ایک مہینہ ہے بھئی اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چھے ماہ ہے بھئی یہ مدت کتنی ہے چھے ماہ بھئی اور پھر قاضی پوچھے گا بی منزانہ کہ کس عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا کس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا وجہ یہ کہ بعض اوقات نہ گواہوں کو پتا ہوتا ہے اور نہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اس کو پتا ہوتا ہے وہاں شوبہ پایا جاتا ہے مثلا باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لی تھی آپ نے تو ہدایہ وغیرہ پڑی ہے آپ کو تو مسئلے کا پتا ہے لیکن ہر آدمی کو تو اس مسئلے کا پتا نہیں تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لی تھی اور گواہ اس کو پکڑ کر لے آئے کہ اس نے زنا کیا ہے حالانکہ یہاں تو شوبہ موجود ہے بیٹے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا انتا ومالو کا لعبی کا اس کی وجہ سے شوبہ آ گیا بھئی تو لہذا قاضی یہ تمام سوالات پوچھے گا تاکہ کسی طرح حد کو ڈالا جا سکے بھئی تو کہتے ہیں وَعِدَا شَهِدُوا اور جب وہ گواہ گواہی دیں يَسْأَلُهُمُ الْإِمَامُوا تو قاضی ان سے پوچھے گا عنی زنا زنا کے بارے میں کہ ما ہوا کہ زنا کیا ہے وَكَيْفَ ہوا اور زنا کیسے کیا جاتا ہے وَأَيْنَ زَنَا اور اس نے کہا زنا کیا تھا وَمَتَا زَنَا اور اس نے کب زنا کیا تھا وَبِمَنْ زَنَا اور اس نے کس کے ساتھ زنا کیا تھا لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا مُسْتَفْسَرَ مَاعِزًا عنی الكیفیتی وعنی المزنیتی اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے استفسرہ مَاعِزًا حضور علیہ السلام نے حضرت مَاعِز رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا بھئی حضرت مَاعِز رضی اللہ تعالی عنہ بھئی یہ صحابیہ رسول ہیں یہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے تو حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا اور یہ چلے گئے پھر آگئے اور پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے حضور علیہ السلام نے پھر ان سے رخ پھیر لیا یہ پھر چلے گئے پھر اس کے بعد دوبارہ آئے اور پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے حضور علیہ السلام نے پھر رخ پھیر لیا یہ چلے گئے اور چوتھی مرتبہ پھر یہ آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے تو پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان سے یہ باتیں پوچھیں حضور علیہ السلام نے ان سے زنا وغیرہ اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھا اور کس سے زنا کیا ہے یہ پوچھا تو یہ حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ شادی شدہ تھے بھئی لہذا جب چار دفعہ اقرار کر لیا انہوں نے تو ان کا زنا ثابت ہوا اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا بھئی رجم کرنے کا تو پھر ان کو رجم کر دیا گیا یاد رکھو صحابہ سے صحابہ سے اس طرح کی جو غلطیاں ہوئیں صحابہ سے اس طرح کی جو غلطیاں ہوئیں اس کے سلسلے میں ہمارے اقابر کا بڑا پیارا مذہب ہے ہمارے اقابر کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تقوینی طور پر صحابہ سے یہ غلطیاں کروائیں وجہ یہ کہ اسلام جو ہے ایک کامل دین ہے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ دین قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے تو لہذا اس کے اندر جہاں اور چیزوں کی مثالیں موجود تھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہاں ضرورت تھی کہ سزاؤں کا نظام بھی لوگوں کے سامنے رہے کہ اسلام میں یہ سزائیں ہیں اور ان کو اس طرح نافذ کیا جاتا ہے چنانچہ تقوینی طور پر بعض صحابہ سے اللہ نے ایسی غلطیاں کروائیں کہ پھر ان پر وہ سزا نافذ کرنا پڑی اور وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بن گیا کہ اسلام کے اندر اس طرح کی سزائیں ہیں اور ان کو اس طرح نافذ کیا جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھئے تو صحیح حضرت مععیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھئی یہ خود آ رہے ہیں حضور کے پاس کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے حالانکہ ان کو بھی پتا ہے میں شادی شدہ ہوں مجھے رجم کیا جائے گا تو کس کی اتنی حمد ہو سکتی ہے کہ خود اپنے آپ کو رجم کے لیے پیش کرے گناہ ہو بھی جائے وہ اللہ سے رو رو کر اب معافیاں طلب کرتا رہے گا لیکن یہ حضور علیہ السلام کے تربیتی آفتہ لوگ تھے جو خود اپنے آپ کو بڑی سے بڑی سزا کے لیے بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو صحابہ کے بارے میں ہمارے اقابر کا بڑا پیارا مذہب ہے کہ صحابہ سے اگر اس طرح کی کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں وہ تقوینی طور پر اللہ نے کروائیں تاکہ اسلامی سزائیں عملی طور پر بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے استفسارا معزاً حضور علیہ السلام نے حضرت معز رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا عَنِ الْكَيْفِيَتِ زِنَا کی کیفیت کے بارے میں وَعَنِ الْمَزْنِيَتِ اور وہ عورت جسے زنا کیا تھا اس کے بارے میں وَلِأَنَّ الْإِحْتِيَاطَ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ اور اس لئے کیونکہ اس پوچھنے میں احتیاط واجب ہے اس میں احتیاط واجب ہے لِأَنَّ عَسَاهُ غَيْرَ الْفِعْلِ فِي الْفَرْجِ عَنَاهُ یہ ترجمہ توجہ سے سمجھ لیں لِأَنَّهُ عَسَاهُ غَيْرَ الْفِعْلِ فِي الْفَرْجِ عَنَاهُ اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے جو اقرار کر رہا ہے لِأَنَّهُ عَسَاهُ اس لئے کیونکہ شاید یہ آدمی جو ہے غَيْرَ الْفِعْلِ فِي الْفَرْجِ عورت کی شرمگاہ کے علاوہ فعل کو عَنَاهُ اس کا ارادہ کر رہا ہو عورت کی شرمگاہ میں دخول کے علاوہ کسی اور فعل کا ارادہ کر رہا ہو ہو سکتا ہے اس کو زنا کی حقیقت کا ہی پتا نہ ہو وہ صرف مثلا عورت کے ساتھ گلے ملنے کو یا بوسہ لینے کو ہی ہو سکتا ہے زنا سمجھ رہا ہو اس لئے اس سے پوری تفصیل پوچھی جائے گی کہ جانتے بھی ہو زنا کسے کہتے ہیں بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا لِأَنَّهُ عَسَاهُ غَيْرَ الْفِعْلِ فِي الْفَرْجِ عَنَاهُ اس لئے کیونکہ شاید اس نے شرمگاہ میں فعل کے علاوہ جو ہے اس کا عَنَاهُ اس کا ارادہ کیا ہو اَوْ زَنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ یا ہو سکتا ہے اس نے دار الحرب میں زنا کیا ہو اور اس صورت میں بھی حد واجب نہیں ہوتی اَوْ فِي الْمُتَقَادِمِ مِنَ الزَّمَانِ تَقَادُم کا معنہ ہے پرانا ہونا یا اس نے کچھ پرانے زمانے کے اندر جو ہے زنا کیا ہو اور میں نے بتایا کہ یہ صاحبین کے نزدیک ایک ماہ ہے ایک ماہ اگر گزر گیا تو اس کا مطلب ہے بات پرانی ہو چکی تو کہتے ہیں اَوْ فِي الْمُتَقَادِمِ مِنَ الزَّمَانِ یا اس نے پرانے زمانے میں کیا ہو زنا یعنی زمانہ زیادہ گزر چکا ہے اَوْ قَانَتْ لَهُ شُبْحَتٌ لَا يَعْرِفُهَا هُوَا وَلَا شُهُودُ اَوْ قَانَتْ لَهُ شُبْحَتٌ یا اس کے لیے وہاں کوئی شبہ ہے لَا يَعْرِفُهَا هُوَا وَلَا شُهُودُ جسے وہ خود بھی نہیں جانتا اور نہ گواہ جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لے اب اس کو بھی نہیں پتا اور اس کے گواہوں کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پر شبہ موجود تھا یہاں حد جاری نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں اَوْ قَانَتْ لَهُ شُبْحَتٌ لَا يَعْرِفُهَا هُوَا وَلَا شُهُودُ شبہ نکیرہ ہے اور نکیرہ کے بعد لَا يَعْرِفُهَا فِیل آرہا ہے تو یہ اس کے لیے صفت بنے گا تو کہتے ہیں اَوْ قَانَتْ لَهُ شُبْحَتٌ یا اس شخص کے لیے وہاں ایسا شبہ ہو لَا يَعْرِفُهَا هُوَا وَلَا شُهُودُ جسے وہ خود بھی نہیں جانتا اور گواہ بھی نہیں جانتے کَوَتْ اِجَارِيَةِ لِبْنِ جیسے کہ بیٹے کی باندی سے وطی فَيُسْتَقْصَ فِي ظَالِكَ استقْصَ کاف ہے دو نکتوں والا اور سواد ہے استقْصَ استقصی استقصا کا معنی ہے کسی مسئلے میں انتہائی تحقیق کرنا کسی مسئلے میں انتہائی تحقیق کرنا فَيُسْتَقْصَ فِي ظَالِكَ تو اس کے اندر پوری تحقیق کی جائے گی احتیالاً لِلدرئی احتیالاً حیلہ کرنے کے لیے لِلدرئی اس حد کو ٹالنے کے لیے در ان کا معنی ہے دور کرنا ختم کرنا احتیال کا معنی ہے حیلہ کرنا احتیالاً لِلدرئی اس حد کے دور کرنے کا حیلہ کرنے کے لیے کہ اس حد کے دور کرنے کا حیلہ ہو جائے کسی طرح بھئی پھر ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں فَيُسْتَقْصَ فِي ظَالِكَ احتیالاً لِلدرئی تو اس میں پوری تحقیق کی جائے گی اس حد کو دور کرنے کا حیلہ کرتے ہوئے حد کو دور کرنے کا حیلہ کرتے ہوئے کہ کسی طرح حد ساقت ہو جائے آگے دیکھئے فَيْدَا بَيَّنُوا ظَالِكَ پس جب وہ گواہ یہ بیان کر دیں وَقَالُوا اور وہ گواہ کہیں رَأَيْنَاهُ وَتِعَهَا کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا کہ اس نے اس عورت سے وطی کی فی فر جیہا اس عورت کی شرمگاہ میں یعنی اگلے مقام میں جیسے کہ سلائی ہوتی ہے سرمدانی میں دیکھو عین دخول کو بیان کر رہے ہیں کس کو؟ عین دخول کو کہ اس نے زنا کس طرح کیا تھا؟ جیسے سلائی سرمدانی میں داخل ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ خد ٹل جائے کسی نہ کسی طرح یہ خد ٹل جائے یہاں تک کہ گواہ یہ بھی بیان کریں کہ ہم نے عین دخول ہوتا ہوا دیکھا ہم نے عین دخول ہوتا ہوا دیکھا اور اتنا کون دیکھ سکتا ہے بھئی؟ معلوم ہوا کہ زنا جب بھی ثابت ہوگا وہ اقرار ہی سے ثابت ہو سکتا ہے گواہی کے ذریعے ثابت ہونا بڑا ہی مشکل ہے زنا کا تو وہ قال اور انہوں نے کہا رأیناہو وطیعہا فی فرجیہا کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ اس سورت کی شرمگاہ میں وطی کی کل میلی فی المکحولتی جیسے کہ سلائی ہوتی ہے سرمدانی میں وَسَأَلَ الْقَاضِ عَنْهُمْ اور قاضی ان گواہوں کے بارے میں پوچھے بھئی گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے اور پھر یہ تو حد کا معاملہ ہے اس میں اور بھی زیادہ احتیاط کی جائے گی لہذا یہاں پر گواہوں کے بارے میں قاضی پوشیدہ طور پر بھی پتہ کروائے گا کہ یہ عادل لوگ ہیں یا نہیں اور ظاہری طور پر بھی پتہ کروائے گا کہ یہ عادل ہیں یا نہیں اور معاملات میں جب گواہوں تو وہاں پر پوشیدہ طور پر پتہ نہیں کروائے جاتا لیکن یہاں باقاعدہ پوشیدہ طور پر بھی پتہ کروائے جائے گا چنانچہ قاضی یہ جو گواہ آئے ہیں ان کے جاننے والوں کو خط لکھے گا چھپا کر اور جاننے والے بھی جو عادل ہیں جو خود کیا ہیں عادل ہیں قابل اعتماد نیک لوگ ہیں سچے لوگ ہیں ان کو قاضی خط لکھے گا کہ یہ فلا آدمی جو فلا کا بیٹا ہے فلا جگہ رہتا ہے وغیرہ پوری نشانیاں لکھ دے گا تاکہ وہ پڑھنے والا پہچان لے کہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے تو یہ فلا آدمی جو ہے یہ یہاں زینہ کے معاملے میں گواہی دینے آیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ عادل ہے یا عادل نہیں اگر یہ عادل ہے تو نیچے لکھ دو یہ عادل ہے اور اگر کہ عادل نہیں ہے تو کچھ بھی نہ لکھو خالی چھوڑ دو اس جگہ کو یا لکھ دو کہ اللہ جانتا ہے تو چنانچہ اس طرح وہ خفیہ طور پر ان گواہوں کا پتہ کروائے گا کہ یہ عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں بھئی اور پھر علانیہ بھئی سب کے سامنے بھی پتہ کروائے گا چنانچہ پھر اس عادل جس نے خفیہ طور پر تصدیق کر دی تھی کہ یہ عادل ہے ان کو سامنے بھی بلوائے گا اور وہ سب کے سامنے کہیں گے کہ ہاں یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں ہم نے لکھا تھا کہ یہ عادل ہے تو پوشیدہ طور پر بھی قاضی تعادیل کروائے گا اور ظاہری طور پر بھی علانیہ طور پر بھی تعادیل کروائے گا تو کہتے ہیں جب یہ بیان کر دیں وَسَأَلَ الْقَاضِ عَنْهُمْ اور قاضی ان کے بارے میں پوچھے فَعُدِّلُوا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَتِ تو ان کی تعدیل کی گئی یعنی ان کو قابل اعتماد قرار دیا گیا آپ نے پڑھا ہے گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے عادل کا کیا معنی قابل اعتماد بھئی قابل اعتماد یعنی سچا آدمی ہے اور دین پر عمل کرتا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا تعریف بقیدہ لکھوائی تھی کہ عادل کسے کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے صغیرہ پر اسرار نہیں کرتا صغیرہ ہو تو جاتے ہیں لیکن کبھی قبار ہوتے ہیں تو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے صغیرہ گناہوں پر اسرار نہیں کرتا اور نیز گھٹیا افعال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے مثلا مثلا راستے میں بیٹھ کر کھانا پینا یا راستے میں کہیں پیشاب آجائے وہی راستے میں ایک طرح پیشاب کر دینا دیکھو یہ گھٹیاں افعال ہیں معزز آدمی ایسا نہیں کرتا تو کہتے ہیں وَسَأَلَ الْقَاضِ عَنْهُمْ قاضی ان کے بارے میں پوچھے گا فَعُدِّلُوا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَتِ تو ان کی تعدیل کی گئی فِي السِّرِّ پوشیدہ طور پر وَالْعَلَانِيَتِ اور ظاہری طور پر حَكَمَ بِي شَهَادَتِهِمْ تو پھر قاضی فیصلہ کر دے گا ان کی گواہی پر تو معلوم ہوا سب سے پہلے گواہوں کا چار ہونا ضروری ہے چار گواہوں اس کے بعد آ کر وہ گواہی دیتے ہیں اور قاضی ان سے وہ پانچ چیزیں پوچھے گا وہ ساری پانچ چیزیں انہوں نے بیان کر دی گواہی ہو گئی سارا گزر گیا اب اس کے بعد قاضی فوراً فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ قاضی ان گواہوں کا پتہ کروائے گا خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی تو گواہی کے بعد یہ پتہ کروائے گا اور پھر گواہی کے بعد پتہ چل گیا یہ سارے گواہ عادل ہیں اب قاضی فیصلہ لکھے گا کہ اس شخص پر حد زنا جاری کر دی جائے بھئی اور اگر ان کی تعدیل نہ کی گئی پتہ چلا یہ تو فاسق ہیں یا ان میں ایک دو فاسق ہیں تو پھر اس صورت میں قاضی حد کا فیصلہ نہیں کرے گا قاضی حد کا فیصلہ نہیں کرے گا اور ان کو بھی حد قضف نہیں لگائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ انہوں نے تو اپنی گواہی سے رجوع نہیں کیا تو بے شک یہ گواہ فاسق ہیں عادل نہیں ہیں بلکہ فاسق ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہے ہوں لیکن برحال معاملہ حد کا ہے غیر فاسق کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اس پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھنا اگر گواہوں میں سے کوئی رجوع کر لیتا ہے بھئی رجوع کرنا گواہ رجوع کر لیتا ہے کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر لیتا ہے کہ قاضی صاحب میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے جھوٹی گواہی دی تھی تو یہ ہے گواہ کا رجوع بھئی اس نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا اور پھر اس صورت میں اس گواہ پر حد قضف جاری ہوگی کہ اس نے ایک مسلمان پر زنا کی تحمت لگائی تھی اس پر حد قضف جاری ہوگی اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کی گواہی بھی اب زندگی بھر کے لیے کبھی قاضی قبول نہیں کرے گا اور باقی حد ساقت ہوگی یا نہیں کہتے ہیں بھئی پھر اس صورت میں باقی گواہوں کو دیکھا جائے گا مثلا ایک یا زیادہ گواہوں نے رجوع کر لیا تو دیکھا جائے گا باقی گواہ کتنے ہیں اگر باقی چار گواہ پھر بھی پورے ہو رہے ہیں پھر تو حد اسی طرح رہے گی اور اگر گواہ چار سے کم ہو گئے تو پھر باقی سب پر بھی حد قضف جاری ہو جائے گی باقی سب پر بھی حد قضف جاری ہو جائے گی اور وہ حد بھی ساقت ہو جائے گی اس ملزم پر سے بھئی اب پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَسَأَلَ الْقَاضِ عَنْهُمْ اور قاضی ان گواہوں کے بارے میں پوچھے گا فَعُدْدِلُو فِي الصِّرِّ وَالْعَلَانِيَتِ تو ان گواہوں کی تعدیل کر دی گئی یعنی انہیں عادل قرار دیا گیا فِي الصِّرِّ پوشیدہ طور پر بھی وَالْعَلَانِيَتِ اور اعلانیہ طور پر بھی حَقَمَ بِ شَهَادَتِهِمْ تو قاضی ان کی گواہی پر فیصلہ کر دے گا وَلَمْ يَقْتَفِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَتِ فِي الْحُدُودِ اور قاضی اکتفا نہیں کرے گا ان کی ظاہری عدالت پر حدود میں قاضی گواہوں کی ظاہری عدالت پر اکتفا نہیں کرے گا بھئی یہ جو گواہ آئے ہیں یہ مسلمان ہیں اتنا تو سب کو پتا ہے اور مسلمان مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے بھئی تو اس کا مسلمان ہونا یہ ظاہری طور پر اس کی عدالت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ آدمی عادل ہے جب ایک آدمی مسلمان ہے تو ظاہر یہی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے تو یہ ہے ظاہری عدالت یعنی ظاہری طور پر اس آدمی کا اس گواہ کا قابل اعتماد ہونا لیکن یہ ظاہری عدالت پر قاضی اکتفا نہیں کرے گا کیونکہ مسئلہ حدود کا ہے لہذا پوشیدہ طور پر بھی اس کی تعادیل کروائے گا اور ظاہری طور پر بھی اس کی تعادیل کروائے گا تو کہتے ہیں وَلَمْ يَقْتَفِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَتِ فِي الْحُدُودِ اور قاضی جو ہے ظاہری عدالت پر اکتفا نہیں کرے گا حدود کے مسئلے میں احتیالا لِدرعی حد کو دور کرنے کا خیلہ کرتے ہوئے حد کو دور کرنے کا خیلہ کرتے ہوئے کسی طرح حد ساقت ہو جائے تو لہذا پوشیدہ طور پر بھی تعادیل کروائے گا اور ظاہری طور پر بھی قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِدْرَعُ الْحُدُودَ مَسْتَطَعْتُم اِدْرَعُ الْحُدُودَ کہ تم حدود کو ٹال دو مَسْتَطَعْتُم جس قدر تم میں استطاعت ہو تم لوگ حدود کو ٹال دیا کرو جس قدر تم میں استطاعت ہو تو اسی لئے یہ اتنے سوالات بھی قاضی کرے گا اور گواہوں کا پوشیدہ اور ظاہری طور پر بھی پتا کروائے گا تاکہ کسی طرح حد کو ساقت کر دیا جائے تو کہتے ہیں قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِدْرَعُ الْحُدُودَ مَسْتَطَعْتُم کہ تم حدود کو ٹال دیا کرو جس قدر تم میں استطاعت ہو بخلاف سائر الحقوقی بخلاف باقی حقوق کے بخلاف باقی حقوق کے کہ وہاں پر گواہوں کی ظاہری عدالت پر ہی اتفاق کر لیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے تو سچ ہی بول رہا ہوگا تو کہتے ہیں بخلاف سائر الحقوقی بخلاف باقی حقوق کے عیندہ ابی حنیفہ ترحملہ امام صاحب کے نزدیک وَتَعْدِلُوا سِرِّ وَالْعَلَانِيَتِ نُبَيِّنُهُ فِي شَهَادَاتِ کہ پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر تعدیل جو ہے اس کو ہم کتاب الشہادات میں بیان کریں گے انشاءاللہ تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ کتاب الشہادات کے اندر ہم بیان کریں گے کہ سرًا اور علانیتًا تعدیل کیسے کی جاتی ہے بھئی جبکہ میں نے یہی پر وہ تفصیل بیان کر دی جو صاحبِ ہدایہ کتاب الشہادات میں بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَتَعْدِيلُ سِرِّ وَالْعَلَانِيَةِ اور پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر تعدیل کرنا نُبَيِّنُهُ فِي شَهَادَاتِ اس کو ہم شہادات کی کتاب میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی قَالَ فِي الْأَصْلِ قَالَ فِي الْأَصْلِ اصل سے مراد ہے مبسوط بھئی قَالَ فِي الْأَصْلِ امام محمد رحمہ اللہ مبسوط میں فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گواہوں نے گواہی دے دی اب قاضی نے گواہوں کی تعدیل کروانی ہے خفیہ طور پر بھی اور علانیہ بھی تو اس میں کچھ وقت لگے گا تو جب تک اس ملزم کو قاضی جیل میں رکھے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے اس ملزم کو قاضی جیل میں رکھے وہ ایک دن یا دو دن لگتے ہیں اس کے پتہ کروانے میں جب تک اس کو جیل میں رکھے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی ایک آدمی کو قید میں رکھا تھا ایک آدمی اس پر اس پر اونٹوں کی چوری کی تحمت لگائی گئی تو حضور علیہ السلام نے ایک دن اس کو قید میں رکھا اور پھر پتہ لگ گیا کہ اس نے چوری نہیں کی تو حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا اور فرمایا استغفر لی میرے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرو یعنی میں نے تمہیں ایک دن قید رکھا تھا تو انہوں نے کہا غفر اللہ لکا یا رسول اللہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اے اللہ کے پیغمبر تو حضور نے فرمایا وَلَكَ وَقَتَلَكَ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے اور آپ کا اللہ کے راستے میں قتل ہونا بھی اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے اور اللہ کے راستے میں آپ کا قتل ہونا بھی یعنی حضور نے اشارہ فرما دیا کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہوگے بھئی چنانچہ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے بھئی تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو قید میں رکھا جائے گا جس پر زنا کا الزام ہے جب تک گواہوں کی تعدیل نہ ہو جائے تو قال فی الاصلی امام محمد رحمہ اللہ مبسوط میں فرماتے ہیں یحبیسوہو حتی یسعلا عنی شہودی کہ قاضی اس کو قید کرے گا یہاں تک کہ قاضی پوچھ لے عنی شہودی گواہوں کے بارے میں لِلِتِّحَامِ بِالْجِنَائَتِ بھئی جیل میں کیوں رکھے گا قاضی اس کو کہتے ہیں لِلِتِّحَامِ بِالْجِنَائَتِ جنایت کا الزام لگانے کی وجہ سے کہ اس پر ایک جرم کا الزام لگایا گیا ہے تو جنایت جرم کو کہتے ہیں اور اتحام کا معنی ہے الزام لگانا لِلِتِّحَامِ بِالْجِنَائَتِ جرم کا الزام لگانے کی وجہ سے کہ اس پر جرم کا الزام لگایا گیا ہے وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجُلًا بِالتُحْمَتِ اور حضور علیہ السلام نے بھی ایک آدمی کو تحمت کی وجہ سے قید میں رکھا بخلاف دیون کے حَيْسُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا قَبْلَ زُهُورِ الْعَدَالَتِ بخلاف دیون کے حَيْسُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا کہ اس کے اندر اس مقروض کو قید میں نہیں ڈالا جائے گا قَبْلَ زُهُورِ الْعَدَالَتِ گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے سے پہلے بھئے ایک آدمی ہے اس پر لوگوں کے قرضے ہیں وہ قرضے ادا نہیں کر رہا وہ قاضی کے پاس اسے لے آئے اور گواہوں نے گواہی بھی دے دی کہ اس نے فلان کا یا فلان کا اتنا اتنا قرضہ ادا کرنا ہے تو اس صورت میں اب قاضی ان گواہوں کی تعدیل ان گواہوں کا پتہ کرواتا ہے کہ گواہ عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں تو کیا اس دوران اس مقروض کو جیل میں ڈالے گا قاضی کہتے ہیں نہیں اس دوران اس مقروض کو قاضی جیل میں نہیں ڈالے گا تو اس کی کیا وجہ ہے وہ زنا کے مسئلے میں آپ کہتے تھے کہ وہ جو ملزم ہے اس کو جب تک گواہوں کی تعدیل نہیں ہوتی اس کو جیل میں ڈالیں گے اور یہاں مقروض کے مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا تو یاد رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ حد کے اندر تو اصل سزا بہت زیادہ ہے تو یہ جو جیل میں اس کو رکھیں گے یہ تو معمولی سی سزا ہے اس کے مقابلے میں لہذا چونکہ اصل سزا بہت بڑی ہے لہذا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہ جیل میں ڈالنا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جبکہ وہ جو قرض کے مسئلہ جو ہے اس کے اندر تو آخری درجہ یہی ہے کہ قاضی مقروض کو جیل میں ڈال دیتا ہے تو وہاں تو انتہائی سزا جو ہے وہ جیل میں ڈالنا ہے تو گواہوں کی تعبیل کے دوران قاضی یا انتہا درجہ کی سزا ابھی سے اس کو نہیں دے گا بھئی تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ آگے ہم اس کا فرق بیان کریں گے اور میں نے ان دونوں میں فرق بیان کر دیا تو کہتے ہیں بخلافِ دیونی بخلاف قرضوں کے حیث لا یحبسو فیہا قبل ظہور العدالت کیونکہ ان قرضوں کے اندر جو ہے اس مقروض کو قید میں نہیں ڈالا جائے گا ان گواہوں کی عدالت کے ظاہر ہونے سے پہلے وسیعتی کل فرق انشاء اللہ تعالی اور عن قریب آپ کے لئے فرق آ جائے گا ان دونوں میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا محشی حضرات فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ نے یہ وعدہ تو فرمایا کہ آگے فرق آ جائے گا لیکن وہ اس کو پورا کرنا بھول گئے بھئی صاحبِ ہدایہ نے شروع میں ذکر فرمایا تھا یہ جو ہدایہ کی چار جلدیں ہیں یہ اصل میں یہ خلاصہ ہے کفایت المنتحی کا جو اسی جلدوں میں تھی تو یہ اسی جلدوں کا خلاصہ چار جلدوں میں انہوں نے لکھا اور کمال کا خلاصہ لکھا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی تو کوئی ایک آت بات بعض وقت ایسا ہوتا ہے کفایت المنتحی میں تو انہوں نے ذکر کی تھی ہدایہ میں بھی ان کا ذکر کرنے کا ارادہ ہوگا لیکن پھر بعد میں اس کو ذکر کرنا بھول گئے بھئی تو یہاں اس بات کو بھی وہ ذکر کرنا اس فرق کو بیان کرنا بھی وہ بھول گئے بھئی تو کہتے ہیں اور عن قریب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ تعالی آگے دیکھئے صاحب قدوری فرماتے ہیں اب اقرار کو بیان کر رہے ہیں بھئی صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ زنا جو ہے وہ بینا کے ذریعے ثابت ہوگا یا اقرار کے ذریعے تو اب اقرار کے ذریعے زنا کیسے ثابت ہوگا اس کو بیان کرنے لگے ہیں یاد رکھو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اقرار سے بھی زنا تب ثابت ہوگا جب اقرار کرنے والا آقل اور بالغ ہو یعنی مکلف ہو آقل اور بالغ ہو یعنی مکلف ہو اور پھر وہ اپنے اوپر زنا کا اقرار کرے چار مرتبہ باقی معاملات میں ایک دفعہ اقراری کافی ہے لیکن زنا کا معاملہ بڑا نازک ہے لہذا یہاں چار مرتبہ اقرار کرے گا اور وہ چار مرتبہ بھی مختلف مجلسیں ہوں ایک ہی مجلس میں نہیں کیونکہ ایک ہی مجلس جو ہے وہ تو چیزوں کو متحد کر دیتی ہے جیسے ایک ہی مجلس میں اگر آپ ایک ہی آیت سجدہ کو دس دفعہ بھی تلاوت کر لیں تو آپ پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا بھئی آپ پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا تو مجلس جو ہے وہ مختلف چیزوں کو جمع کر دیتی ہے لہذا یہاں پر بھی اقرار جو وہ چار اقرار کرے گا وہ الگ مجلسوں میں کرے گا اگر ایک ہی مجلس میں وہ چار اقرار کرتا ہے تو ان میں تو اتحاد کا شبہ آ جائے گا یہ تو گویا ایک ہی اقرار ہے سارا اور شبے کی وجہ سے تو حد ساقت ہو جائے کرتی ہے تو لہذا یہاں چار الگ الگ مجلسوں میں اس کا اقرار کرنا ضروری ہے اور چار الگ مجلسیں اس اقرار کرنے والے کی مراد ہیں قاضی کی چار مجلسیں نہیں مراد قاضی کی چاہے وہی ایک مجلس ہے لیکن اس نے ایک دفعہ اقرار کیا پھر چلا گیا پھر دوبارہ آیا پھر چلا گیا تو اس طرح چار اقرار اس نے کر لیے تو جب ایک دفعہ چلا گیا تو مجلس بدل گئی اور نیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مرتبہ قاضی جو ہے اور نگواری کا اظہار کرے وہ آیا اس نے کہا قاضی صاحب میں نے زنا کیا ہے مجھے مجھ پر حد جاری کر دیجئے تو قاضی اس کو کہے گا جو بھئی اللہ سے موقفر طلب کرو یہ کیسی بات کر رہے ہو تو قاضی اس کو بھیج دے گا اور قاضی نگواری کا اظہار کرے گا بھئی تاکہ کسی طرح یہ چلا جائے اور حد تل جائے بھئی لیکن یہ دوبارہ آیا پھر تیسری دفعہ آیا اور پھر جب چوتھی دفعہ آ گیا اور چوتھی دفعہ اس نے اقرار کر لیا تو اب قاضی اس سے وہی سوال پوچھے گا جو پہلے گواہوں سے پوچھے تھے لیکن گواہوں سے پانچ سوال پوچھتا تھا قاضی ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ متازہ نہ اس نے کب زنا کیا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو بات پرانی ہے لیکن اقرار کرنے والے سے یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ کب زنا کیا ہے کیونکہ یہاں پر دلوں میں بدگمانی نہیں آتی گواہ دیر سے اگر گواہی دے رہے ہیں وہاں تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ معلوم وہاں پہلے پردہ ڈالنا چاہتے تھے اور اب کوئی نئی دشمنی بن گئی ہے اب اس لئے اٹھ کر آ گئے ہیں اس کے خلاف گواہی دینے تو وہاں تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے زمانہ زیادہ گزرنے کی وجہ سے لیکن اقرار کے مسئلے میں تو زمانہ زیادہ گزرنے سے دلوں میں کوئی بدگمانی نہیں آتی لہذا زمانے کا سوال نہیں پوچھے گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلِقْرَارُ اور زنا کا اقرار جو ہے وہ یہ ہے یقرر البالغ العاقل علا نفسی بززنا کہ اقرار کرے عاقل بالغ شخص اپنی ذات پر زنا کا اربع مرات چار مرتبہ فی اربع مجالیسہ چار مجلسوں میں مم مجالیس المقرر اور یہ چار مجلسیں اقرار کرنے والے کی چار مجلسیں ہوں بھئی قاضی کی چار مجلسیں مراد نہیں مم مجالیس المقرر اقرار کرنے والے کی چار مجلسوں میں کُلَّمَا أَقَرَّ وہ جب بھی اقرار کرے ردہ القاضی قاضی اس کو رد کر دے اس قاضی اس کو واپس لوٹا دے بھئی تو یہاں دیکھو پانچ قیدیں ذکر ہو گئیں یہ مطن تھا مطن تھا پانچ قیدیں اقرار کے لئے پہلی قید کہ یہ عاقل بالغ ہو یعنی مکلف ہو دوسری قید چار مرتبہ اقرار کرے تیسری قید چار مجلسوں میں الگ الگ مجلسوں میں اقرار کرے چوتھی قید کہ یہ چار مجلسیں اقرار کرنے والے کی چار مجلسیں مراد ہیں قاضی کی چار مجلسیں مراد نہیں اور پانچویں قید کہ ہر مرتبہ قاضی اس کو واپس لوٹا دے اور ناغواری کا اظہار کرے اور ڈانٹ دے اب صاحبِ ہدایان میں سے ہر ایک کی وجہ ذکر کریں گے کہ یہ پانچوں شرطیں کیوں لگائیں گئیں کہتے ہیں فشترات البلوغ والعقل تو بالغ ہونے اور عقل کی شرط جو ہے اس کی وجہ یہ ہے لئن قول الصبی والمجنون غیر معتبرین کہ بچے یا مجنون جو ہے جو پاگل ہے یعنی جس کو عقل ہی نہیں ہے کہ بچے اور مجنون کا جو قول ہے غیر معتبرین اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے او ہوا غیر موجب للحد یا اس لئے کیونکہ وہ حد کو واجب کرنے والا نہیں بچہ یا مجنون زینہ کا اقرار بھی کر لے تو اس کی وجہ سے حد واجب نہیں ہو سکتی کیونکہ عاقل بالغ ہونا ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں او ہوا غیر موجبین للحد یا اس وجہ سے کہ بچے اور مجنون کا جو قول ہے وہ حد کو واجب کرنے والا نہیں وشترات الاربع مذہبونا اور چار اقرار کی جو شرط ہے مذہبونا یہ ہمارا مذہب ہے عند الاخناف چار دفعہ اقرار ضروری ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایک ہی دفعہ اقرار کافی ہے ایک ہی دفعہ اقرار کافی ہے بھئی تو کہتے ہیں وشترات الاربع مذہبونا اور چار اقراروں کی شرط لگانا یہ ہمارا مذہب ہے وعند شافعی رحمہ اللہ یکتفا بالاقرار مرتا واحدتا اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ کے اقرار پر اکتفا کر لیا جائے گا اعتبارا بسائر الحقوق باقی حقوق پر قیاس کرتے ہوئے باقی حقوق میں ایک ہی دفعہ اقرار کافی ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں نے زید کے دس لاکھ روپے دینے ہیں بس ایک ہی اقرار کافی ہے لیکن یہاں پر چار الگ اقرار ہونے چاہیے تو امام شافعی رحمہ اللہ اس زنا کے اقرار کو قیاس کرتے ہیں باقی حقوق کے اقرار پر اور وہاں ایک اقرار کافی تو یہاں بھی ایک اقرار کافی ہے تو اعتبارا بسائر الحقوق باقی حقوق پر قیاس کرتے ہوئے وَهَذَا لِأَنَّهُ مُزْهِرٌ اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گواہوں کی تعداد بڑھتی ہے تو بات پر اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے ایک آدمی گواہی دے تو بات پر اتنا اعتماد نہیں دو نے گواہی دی تو کافی اعتماد ہو گیا تین نے دی تو اعتماد اور بڑھ گیا چار نے گواہی دے دی اور زیادہ دل کو اتمنان ہو گیا کہ بات ایسی ہی ہے توجہ ہے تو گواہی میں جون جون اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس بات پر اتمنان قلبی بڑھتا چلا جاتا ہے جبکہ اقرار کے اندر ایسا نہیں ہے ایک آدمی ایک دفعہ کہے میں نے یہ کام کیا ہے چاہے سو دفعہ کہے بات تو ایک ہی ہے اقرار کی وجہ سے کوئی قلبی اتمنان بڑھتا نہیں جتنی دفعہ بھی اقرار ہو جائے تو اس لئے وہ فرماتے ہیں ایک ہی اقرار کافی ہے تو کہتے ہیں وہادہ اور یہ اس وجہ سے لئنہو مظہرن کیونکہ جو اقرار ہے یہ ظاہر کرنے والا ہے یہ اس فعل کو ظاہر کرنے والا ہے وَتَقْرَارُ الْإِقْرَارِ لَا يُفِيدُ زیادتَ الظُّهُورِ اور اقرار کا جو تقرار ہے یہ زیادہ ظاہر ہونے کا فائدہ نہیں دیتا اس سے کوئی بات زیادہ ظاہر نہیں ہوتی بخلاف زیادت العدد فی شہادتی بخلاف گواہی کے اندر عدد کی زیادتی کہ اس کے اندر زیادہ ظہور ہوتا چلا جاتا ہے دل کو زیادہ اتمنان ہوتا چلا جاتا ہے بھئی وَاللَنَا اب ہماری دلیل آگئی کہ چار اقرار ضروری ہیں وَاللَنَا اور ہماری دلیل جو ہے حدیث مَاعِذٍ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت مَاعِذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فَإِنَّهُ عَلَيْهِ تَمَّ الْإِقْرَارُ مِنْهُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ یہاں تک کہ اس کی طرف سے اقرار پورا ہو گیا چار مرتبہ فی اربعی مجالیسہ چار مجلسوں میں حضور علیہ السلام نے اس کے ایک دفعہ کے اقرار پر حد کا حکم جاری نہیں فرمایا بلکہ حضور نے حد کو مؤخر فرمایا یہاں تک کہ اس نے چار الگ الگ مجلسوں میں چار دفعہ اقرار کر لیا اگر چار سے کم کے اندر ہی اقرار سے حد ثابت ہو گئی تھی تو حضور علیہ السلام ایک شرعی حکم کو اس کے ثابت ہونے کے بعد کبھی بھی مؤخر نہیں کر سکتے تھے معلوم ہوا جب تک چار اقرار نہیں ہوئے اس پر حد بھی واجب نہیں ہوئی بھئی اگر واجب ہو چکی ہوتی تو حضور کبھی شرعی حکم کو مؤخر نہ فرماتے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَنَا حَدِيثُ مَّاعِذٍ رضی اللہ تعالی عنہ اور ہماری دلیل جو ہے حضور علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُؤخرَ الْإِقَامَتَ الْإِقَامَةَ سے مراد ہے حد کا قائم کرنا اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اَخْرَ الْإِقَامَتَ حد قائم کرنے کو مؤخر فرما دیا الَا أَن تَمَّلْ اِقْرَارُ مِّنْهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعِ مَجَالِسَ یہاں تک کہ اس کی طرف سے چار مرتبہ اقرار پورا ہو گیا چار مجلسوں میں فَلَوْ زَهَرَ دُونَهَا اگر اس سے کم میں ہی اقرار ظاہر ہو گیا ہوتا اگر اس سے کم کے اندر ہی اقرار ظاہر ہو گیا ہوتا یعنی اقرار کی وجہ سے وہ اقرار جو حد کو واجب کرنے والا ہے اگر اس چار سے کم کے اندر ہی اس قسم کا اقرار ظاہر ہو چکا ہوتا لَمَا أَخْرَهَا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی اس کو مؤخر نہ فرماتے اس حد کے قائم کرنے کو حضور کبھی بھی مؤخر نہ فرماتے لِسُبُوتِ الْوُجُوبِ وجوب ثابت ہونے کی وجہ سے جب وجوب ثابت ہو چکا ہے تو حضور کبھی بھی اس کو مؤخر نہ فرماتے وَلِأَنَّ شَهَادَتَكْ تُصَّتْ فِيهِ بِزِيَادَةِ الْعَدَرِ فَكَذَلْ اقرار یہ تو تھی نقلی دلیل نیس عقلی دلیل بھی ہے عقلی دلیل یہ کہ جب شہادت کے اندر چار کی شرط لگائی گئی ہے عام معاملات سے بڑھ کر گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے تو اسی طرح اقرار میں بھی عام اقرار سے بڑھ کر اقرار شرط ہوگا معاملے کی اہمیت کی وجہ سے کہ زنا کا معاملہ بڑا اہم اور بڑا نازک ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَلِأَنَّ شَهَادَتَكْ تُصَّتْ فِيهِ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ اور نیس اس لیے کیونکہ زنا کے معاملے میں شہادت خاص ہے عدد کی زیادتی کے ساتھ یعنی چار گواہ ہیں فَكَذَلْ اقرارُ تو اسی طرح اقرار بھی ہوگا اعظاماً لِأَمْرِ الزِنَة زنا کے معاملے کے اہم ہونے کی وجہ سے یعنی ترجمہ کر لیں اعظاماً لِأَمْرِ الزِنَة زنا کے معاملے کے سنگین ہونے کی وجہ سے وَتَحقیقاً لِمَعْنَ السَّطْرِ اور چھپانے کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ ہوں گے چار گواہوں کی شرط کیوں لگائی گئی اس میں حکمت کیا تھی تاکہ بات چھپ جائے کیونکہ چار گواہ تو ہر جگہ نہیں ہو سکتے تو اسی طرح اسی طرح اقرار میں بھی چار مرتبہ کی شرط لگائی گئی تاکہ بات کو چھپا لیا جائے بھئی ایک دفعہ اقرار سے اگر حد آ جائے پھر تو بات نہ چھپی تو تین دفعہ تک کوشش کی جائے گی اور چوتھی مرتبہ میں پھر حد ثابت ہو جائے گی آگے دیکھئے وَلَا بُدَّ مِنِ اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ لِمَارَ وَيْنَا اب چار مجلسیں کیوں ہونی چاہیے اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنِ اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ اور مجلسوں کا اختلاف بھی ضروری ہے لِمَارَ وَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی یہ جو ابھی حتمائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی کہ حضور نے جب تک اس کے چار اقرار پورے نہ ہوئے وہ حد جاری نہیں فرمائی تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنِ اخْتِلَافِ الْمَجْالِسِ لِمَارَ وَيْنَا اور ضروری ہے مجلسوں کا مختلف ہونا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی وَلِأَنَّ الْإِتْحَادِ الْمَجْلِسِ اَثَرًا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ اور نیز اس لیے کیونکہ مجلس کے ایک ہونے میں مجلس کے ایک ہونہ جو ہے اثارا اس کا اثر ہوتا ہے فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ یہ متفرق چیزوں کو جمع کرنے میں مجلس کا اثر ہوتا ہے متفرق چیزوں کو جمع کرنے میں مجلس ایک ہے آپ آیت سجدہ دس دفع پڑھ لیں آپ پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا معلوم ہوا مجلس ایک ہو تو یہ متفرق چیزوں کو جمع کر دیتی ہے تو یہ معنی ہے وَلِأَنَّ الْإِتْحَادِ الْمَجْلِسِ اثارا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ اور اس لیے کیونکہ مجلس کا ایک ہونا اس کا اثر ہوتا ہے متفرق چیزوں کو جمع کرنے میں فَعِنْدَهُ يَتَحَقَّقُ شُبْحَتُ الْإِتْحَادِ فِي الْإِقْرَارِ فَعِنْدَهُ اَعِنْدَتْحَادِ الْمَجْلِسِ تو جس وقت مجلس متحد ہوگی یعنی ایک ہی ہوگی يَتَحَقَّقُ تو پھر پایا جائے گا شُبْحَتُ الْإِتْحَادِ ایک ہونے کا شُبْح فِي الْإِقْرَارِ اگر ایک ہی مجلس میں وہ چار اقرار کرتا ہے تو ان میں تو اتحاد کا شُبہ آ جائے گا یہ تو گویا ایک ہی اقرار ہے سارا اور شُبے کی وجہ سے تو حد ساقط ہو جائے کرتی ہے تو لہذا یہاں چار الگ الگ مجلسوں میں اس کا اقرار کرنا ضروری ہے یہ معنی ہے فَعِنْدَهُ تو جس وقت مجلس ایک ہوگی تو يَتَحَقَّقُ شُبْحَتُ الْإِتْحَادِ فِي الْإِقْرَارِ تو اقرار میں ایک ہونے کا شُبہ پایا جائے گا وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ اب وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اقرار کرنے والے کی چار مجلسوں کا اعتبار کیوں ہے قاضی کی چار مجلسوں کا کیوں نہیں اعتبار کہتے ہیں وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ اعتبار ہے تو کہتے ہیں وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ اور اقرار جو ہے وہ اقرار کرنے والے کے ساتھ قائم ہے فَيُعتَبَرُ اخْتِلافُ مَجْلِسِهِ دون مجلس القاضی تو اسی کی مجلس کے مختلف ہونے کا اعتبار ہے نہ کہ قاضی کی مجلس کے فَالْإِقْتِلافُ بِأَنْ يَرُدَّهُ الْقَازِ كُلَّمَا أَقَرَّ تو اختلاف مجلس وہ یہ ہے بِأَنْ يَرُدَّهُ الْقَازِ کہ قاضی اس کو لوٹا دے كُلَّمَا أَقَرَّ جب بھی وہ اقرار کرے فَيَضْحَبُ حَيْسُ لَا يَرَاهُ تو وہ چلا جائے ایسی جگہ کہ قاضی اس کو نہ دیکھ سکے یعنی مجلس سے نکل گیا باہر چلا گیا فَيَضْحَبُ حَيْسُ لَا يَرَاهُ تو وہ ایسی جگہ چلا جائے کہ قاضی اس کو نہ دیکھ سکے سُمَّ يَجِئُ پھر آجائے فَيُقِرُ پھر اقرار کرے هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ یہی روایت ہے امام صاحب سے یعنی اسی مجلس میں بیٹھے ایک طرف سے اٹھ کے دوسری طرف آ جائے یہ مراد نہیں ہے بلکہ باہر نکل جائے یہاں تک کہ قاضی کی نظروں سے چھپ جائے اور پھر دوبارہ آ جائے تو کہتے ہیں ہُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ اور یہی روایت کیا گیا ہے امام صاحب سے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَارَدَ مَاعِزًا تَارَدَ يَتُرُودُ کا معنی ہے ہٹانا دور کرنا امام صاحب فرماتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ تَارَدَ مَاعِزًا کہ حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو دور کر دیا فِي قُلِّ مَرَّةٍ ہر مرتبہ میں حَتَّى تَوَارَ بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ یہاں تک کہ وہ مدینے کی دیواروں میں چھپ گئے حیطان جمع ہے خائط کی دیوار کو کہتے ہیں اور تَوَارَا یا تَوَارَا کا معنی چھپ جانا حضور علیہ السلام نے جب بھی اقرار کیا حضور علیہ السلام نے ان کو دور ہٹا دیا ان کو دور کر دیا یہاں تک کہ وہ مدینے کی دیواروں میں چھپ گئے یعنی باہر نکل گئے تو کہتے ہیں لیا نَهُو عَلَيْسَلَامُ مُتَرَدَ مَاعِزًا فِي قُلِّ مَرَّةٍ کیونکہ حضور علیہ السلام نے مَاعِز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور کر دیا ہر مرتبہ حَتَّى تَوَارَ بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ یہاں تک کہ وہ چھپ گئے مدینہ کی دیواروں میں آگے دیکھئے قَالَ بھئیس قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں فَإِذَا تَمَّ اِقْرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ جب اس کا اقرار چار مرتبہ پورا ہو جائے سَأَلَهُ عَنِ الزِّنَا تو قاضی اس سے زِنَا کے بارے میں پوچھے اب وہ قاضی سوالات کرے گا جب چار مرتبہ اقرار پورا ہو گیا اس کے بعد قاضی یہ سوالات کرے گا پہلی تین مرتبہ میں تو قاضی ڈانٹ کر اس کو دور کر دے گا تو کہتے ہیں فَإِذَا تَمَّ اِقْرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ جب اس کا اقرار چار مرتبہ پورا ہو جائے سَأَلَهُ عَنِ الزِّنَا تو قاضی اس سے زِنَا کے بارے میں پوچھے گا کہ ما ہوا کہ زِنَا کیا ہوتا ہے وَكَيْفَ ہوا اور وہ کیسے کیا جاتا ہے وَأَيْنَ زَنَا اور کہاں اس نے زِنَا کیا ہے وَبِمَنْ زَنَا اور کس عورت سے زِنَا کیا ہے فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْحَدُ تو جب وہ یہ بیان کر دے تو اس پر حد لازم ہو گئی لِتَمَامِ الْحُجَّتِ حُجَّت کے پورا ہو جانے کی وجہ سے کہ حجت پوری ہو گئی اب حد لازم ہو گئی تو صاحبِ قدوری نے ذکر کیا کہ قاضی یہ سوال کرے گا لیکن مَتَازَنَا اس کو ذکر نہیں کیا کہ کب زِنَا کیا تھا یعنی زمانے کے بارے میں نہیں پوچھے گا تو کہتے ہیں وَمَعْنَ السُؤَالِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَائِ وَمَعْنَ السُؤَالِ میں نے بتلایا معنہ کا لفظ علت اور سبب کے معنہ میں عام استعمال ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں کہتے ہیں وَمَعْنَ السُؤَالِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَائِ اور ان چیزوں کے بارے میں سوال جو ہے اس کا سبب جو ہے بَيَنَّاهُ فِي الشَّحَادَتِ اس کو ہم نے شہادت میں بیان کر دیا پچھلے صفحے پر ہم نے اس کو بیان کر دیا وَلَمْ يَذْكُرِ السُؤَالَ فِيهِ عَنِ الزَّمَانِ اور اس اقرار کے اندر صاحبِ قدوری نے زمانے کے سوال کو ذکر نہیں کیا وَذَكَرَهُ فِي الشَّحَادَتِ اور شہادت کے مسئلے میں زمانے کے سوال کو ذکر کیا لِأَنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ يَمْنَعُ الشَّحَادَتَ اس لیے کیونکہ زمانے کا پرانا ہونا یہ شہادت کے ادھ تو منع کرتا ہے دون الْإقرارِ اقرار کو منع نہیں کرتا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَوْسَأَلَهُ جَازَ کہ اگر قاضی اس سے بھی زمانے کے بارے میں پوچھ لے تو یہ جائز ہے لِجَوَازِ أَنَّهُ زَنَا فِي الصِّبَاهُ صِبَا صواد کے ساتھ ہے بچپنے کو کہتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ اگر قاضی اس اقرار کرنے والے سے بھی زمانے کے بارے میں پوچھ لے تو یہ جائز ہے لِجَوَازِ أَنَّهُ زَنَا فِي الصِّبَاهُ اس لیے کیونکہ ممکن ہے اس نے بچپن میں زنا کیا ہو اور بچپن میں زنا کیا ہو پھر تو حد ثابت نہیں ہوتی آگے دیکھئے فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُ عَنْ اِقْرَارِهِ قَبْلَ اِقَامَةِ الْحَدِّ اَقْرَارِ سَ ثابت ہوا ہے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اس پر حد جاری کر دی جائے اور پھر حد قائم ہونے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا یا حد کے دوران بیچ میں اس نے رجوع کر لیا تو اس صورت میں بھی اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا اور اس کو جانے دیں گے قاضی نے فیصلہ کر دیا حد کا اور حد ابھی اس پر لگائی نہیں گئی اس سے پہلے ہی اس نے رجوع کر لیا تب بھی اس کو چھوڑ دیں گے یا اس پر حد لگانا شروع کر دی گئی مثلا کوڑے لگا رہے ہیں اور اس نے درمیان میں رجوع کر لیا تو بھی اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا اور اسے چھوڑ دیں گے تو کہتے ہیں فَإِن رَجْعَ الْمُقِرُ عَنْ اِقْرَارِهِ اور اگر اقرار کرنے والے نے اپنے اقرار سے رجوع کر لیا قَبْلَ اِقَامَتِ الْحَدِّ حَد قائم کرنے سے پہلے اَوْ فِي وَسَتِهِ یا حَد کے بیچ میں قُبِلَ رُجْعُهُ تو اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ اور اس کے راستے کو خالی کر دیا جائے گا راستے کو خالی کرنا مراد ہے چھوڑ دینا وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ اور اس کے راستے کو خالی کر دیا جائے گا یعنی اسے چھوڑ دیا جائے گا وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَالُ بَنِ أَبِي لَيْلَ اور یہی قول ہے ابن ابی لیلہ کا ابن ابی لیلہ بھئی یہ بھی بہت بڑے فقہ گزرے ہیں اور قدیم فقہہ میں سے ہیں بھئی ان کی وفات ہوئی ہے ایک سو اڑتالیس ہجری میں پیدائش ہوئی ہے چھتر ہجری میں اور وفات ہوئی ہے ایک سو اڑتالیس ہجری میں یہ بھی کبار فقہہ میں سے تھے بھئی اور یہ تابعی ہیں بھئی تابعی ہیں یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے اور یہ تیس سال سے زائد تک کوفہ کے قاضی رہے بھئی تو ان کا اور امام شافی رحم اللہ کا یہ قول ہے کہ اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا ایک دفعہ حد کا فیصلہ ہو گیا اب یہ رجوع کر لے تو رجوع سے اب کوئی اثر نہیں پڑے گا اب حد قائم کی جائے گی تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَالُ بَنِ أَبِي لَيْلَا اور یہی قول ہے ابنِ أَبِي لَيْلَا کا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّا کہ قاضی اس پر حد قائم کرے گا یعنی رجوع کے باوجود قاضی اس پر حد قائم کرے گا لِأَنَّهُ وَجَبَ الْحَدُ بِي اِقْرَارِهِ اس لیے کیونکہ حد واجب ہو چکی ہے اس کے اقرار کی وجہ سے فَلَا يَبْتُلُ بِي رُجُعِهِ وَإِنْكَارِهِ تو اس کے رجوع کرنے اور انکار کرنے سے ابو حد باطل نہیں ہو سکتی کما ایدہ وجبہ بھی شہادتی جیسے کہ حد جب شہادت کی وجہ سے واجب ہو بھئی جیسے گواہوں کی وجہ سے جب حد ثابت ہو جائے تو وہاں پر اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کو نہیں دیکھا جاتا تو یہاں پر بھی اس کے اقرار کی وجہ سے جب ایک دفعہ حد ثابت ہو گئی ہے تو اب اس کے انکار کو یا رجوع کو نہیں دیکھا جائے گا تو کہتے ہیں کما ایدہ وجبہ بھی شہادتی جیسے کہ حد جب گواہی کی وجہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کو نہیں دیکھا جاتا وَصَارَكَ الْقِسَاسِ وَحَدِّ الْقَذْفِ اور یہ قصاص اور حد قذف کی طرف ہو گیا یاد رکھو قصاص اگر اقرار سے ثابت ہوا ہے ایک آدمی نے اقرار کر لیا کہ میں نے زہد کو قتل کیا تھا اور قاضی نے قصاص کا حکم دے دیا اب بعد میں یہ قاتل انکار کرتا ہے رجوع کرتا ہے تو اس صورت میں اس قاتل کے انکار کو نہیں دیکھا جائے گا یا اسی طرح کسی پر حد قذف ثابت ہو گئی کسی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں پر زنا کی تحمت لگائی تھی اور اس پر حد قذف ثابت ہو گئی قاضی نے فیصلہ کر دیا اب بعد میں یہ رجوع کر لیتا ہے تو یہاں اس کے رجوع کی طرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس پر حد قذف جاری کی جائے گی تو معلوم ہوا قصاص اور حد قذف یہ اقرار سے ثابت ہو جائیں اور یہ بعد میں رجوع بھی کر لے تو اس کے رجوع اور انکار کو نہیں دیکھا جاتا تو اسی طرح حد زنا بھی ہے وہاں بھی ایک دفعہ اقرار کے بعد جب رجوع کر رہا ہے تو اس کے رجوع کو نہیں دیکھا جائے گا جیسے قصاص اور حد قذف میں اس کے انکار کو نہیں دیکھا جاتا تو کہتے ہیں وَسَارَكَ الْقِسَاسِ وَحَدِّ الْقَذِفِ اور یہ حد زنا جو ہے قصاص کی طرح اور حد قذف کی طرح ہو گئی وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الرجوع ہم کہتے ہیں کہ اس نے جو اقرار کیا تھا وہ بھی خبر تھی اور یہ جو رجوع کر رہا ہے یہ بھی خبر ہے ایک طرف وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کیا ہے دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا تو شبہ آ گیا جب شبہ آ گیا تو حد تو شبے کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہے اور باقی آپ نے اس کو قیاس کیا تھا قصاص پر اور آپ نے اس کو قیاس کیا تھا حد قذف پر کہ وہاں وہ رجوع کر بھی لے پھر بھی وہ قصاص یا حد قذف جاری کی جائے گی تو ہم کہتے ہیں وہاں دراصل اس کو جھٹلانے والے موجود ہوتے ہیں وہاں جھٹلانے والے موجود ہوتے ہیں یہ حد زنا جو ہے یہ حق اللہ ہے یہ خالص اللہ کا حق ہے اور جبکہ قصاص وہاں تو مقتول کے اولیاء بھی موجود ہیں وہ حق العبد ہے اور حد قذف وہاں پر بھی جن پر تحمد لگائی تھی وہ بھی موجود ہیں تو قصاص میں اور حد قذف میں یہ رجوع کر رہا ہے پہلے اقرار کر لیا تھا اب کہتے ہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تو یہاں دوسرے لوگ اس کو جھٹلانے والے موجود ہیں وہ جو فریق مخالف ہیں وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلانے والے موجود ہیں اس لئے اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ زنا کے مسئلے میں جب یہ رجوع کر رہا ہے اس کو جھٹلانے والا کوئی موجود نہیں کیونکہ حد زنا تو خالص اللہ کا حق ہے بری ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ رجوع جو ہے وہ بھی ایسی خبر ہے جو سچ کا احتمال رکھتی ہے کل اقراری جیسے کہ اقرار ہے اور اس کے اندر کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو اس کو جھٹلا رہا ہو اس رجوع میں کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کو جھٹلا رہا ہو فیتحقق شبحت فیل اقراری تو اقرار کے اندر شبہ ثابت ہو جاتا ہے بخلاف ما فیہ حق العبدی بخلاف وہ چیز جو بندے کا حق ہے وہو القصاص و حد القذفی اور وہ قصاص ہے اور حد قذف ہے لیوجود میں یوکذبہ بوجہ پائے جانے اس شخص کے جو اس کو جھٹلا رہا ہے کہ وہاں فریق مخالق موجود ہیں جو اس کے رجوع کو جھٹلا رہے ہیں تو کہتے ہیں لیوجود میں یوکذبہ بوجہ پائے جانے کے اس شخص کے جو اس کو جھٹلا رہا ہے وَلَا كَذَلِكَ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّ شَرْعِ اور وہ چیز جو خالص شریعت کا حق ہے وہ ایسی نہیں ہے یعنی حد زنا ایسی نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَيُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلَقِنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ اچھا بھئی اقرار کرنے والے نے چار دفعہ اقرار کر لیا چار دفعہ اقرار کر لیا اب قاضی اس سے وہ سوال وغیرہ بھی پوچھتا ہے پھر بھی کہتے ہیں مستحب یہ ہے قاضی اس کو تلقین کرے کہ رجوع کر لو اور چار دفعہ اقرار کے بعد بھی رجوع کرے گا ہمارے نزدیک وہ رجوع معتبر ہے بھئی تو لہذا چار دفعہ اقرار کر لیا ہے پھر بھی مستحب ہے کہ قاضی اس کو رجوع کی تلقین کرے اور کہے بھئی تم نے زنا نہیں کیا ہوگا تم نے صرف اس کو چھوا ہوگا ہاتھ لگایا ہوگا یا صرف تم نے بوسا لیا ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ اَنْ يُلَقِنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ اور امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ اقرار کرنے والے کو تلقین کرے رجوع کرنے کی فَيَقُولَ لَهُ تو اس سے کہے لَعَلَّكَ لَمَسْتَ اَوْقَبَّلْتَ شاید تم نے ہاتھ لگایا ہوگا یا بوسا لیا ہوگا لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَاعِذٍ رَضِي اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک سے جو آپ نے حضور علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا کہ لَعَلَّكَ لَمَسْتَهَا اَوْقَبَّلْتَهَا کہ شاید تم نے ہاتھ لگایا ہوگا یا بوسا لیا ہوگا وَقَالَ فِي الْأَصْلِ اصل سے مراد ہے یہاں مبسوط بھئی وَقَالَ فِي الْأَصْلِ اور امام محمد رحم اللہ مبسوط میں فرماتے ہیں وَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ یوں کہے لَعَلَّكَ تَزَوَّجْتَهَا اَوْوَطِئْتَهَا بِشُبْحَتٍ قاضی اس کو تلقین کرے رجوع کی کس طریقے پر یوں کہے بھئی شاید تم نے اسے نکاح کیا ہوگا زنا نہیں کیا ہوگا بلکہ نکاح کیا ہوگا یا شاید تم نے شبے میں وطی کی ہوگی تو اس طرح قاضی اس کو تلقین کرے رجوع کی تو کہتے ہیں وَقَالَ فِي الْأَصْلِ اور امام محمد رحم اللہ مبسوط نے فرماتے ہیں وَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ اور مناسب یہ ہے کہ امام اس سے کہے لَعَلَّكَ تَزَوَّجْتَهَا کہ شاید تم نے اسے نکاح کیا ہوگا وَطِئْتَهَا بِشُبْحَتِن یا تم نے اس عورت سے شبے میں وطی کی ہوگی وَهَادَ قَرِيبٌ مِّنَ الْأَوَّلِ فِي الْمَعْنَا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں مطن میں تو آیا کہ یوں کہے لَعَلَّكَ لَمَسْتَا اَوْ قَبَّلْتَا مطن میں تو یہ آیا اور مبسوط میں محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یوں کہے لَعَلَّكَ تَزَوَّجْتَهَا اَوْ وَقِئْتَهَا بِشُبْحَتِن تو یہ تو دونوں الفاظ مختلف ہیں دونوں جگہ تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ بھی اس پہلی بات کے قریب ہی ہے یعنی دونوں کا معنی اور مقصود ایک ہی ہے کہ وہ رجوع کی تلقین کر رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَهَادَ قَرِيبٌ مِّنَ الْأَوَّلِ اور یہ والا قول بھی پہلے قول کے قریب ہی ہے فِلْمَعْنَا معنی کے اعتبار سے انہی اس میں بھی رجوع کی تلقین ہی ہے جیسے پہلے قول کے اندر جو مطن میں آیا اس میں رجوع کی تلقین ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حالہوالمرام واللہوعلم بحقیقت الکلام